ہیلو جناب اینڈر السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اور آپ کو آج اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں انہیں میں پچھلے بہت سالوں سے کتابوں میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے تمام لوگ ہی انہیں کسی نہ کسی حوالے سے بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پر انہیں جانتے ہیں میرا اشارہ ہے پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف اور ایک نامور شخصیت اکسی مفتی کی طرف اکسی مفتی صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید وآلیکم السلام اور بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ کے وقت دینے کا آپ کی جو کردنشلز ہیں جو ریزیو میں ہیں وہ بہت ایک لمبا جوڑا ہے لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو تھوڑا سا گر آپ کو میں انٹرڈکشن دیتا جلوں کہ ایک تو آپ کی جس وجہ سے ہم لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ ممتاز مفتی کے صاحبزادیں ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی کی اپنا پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹریٹ مکمل کیا in philosophy and sociological thought way back in 1969 اور اس کے علاوہ founder and the creator of لوگ ورسہ پاکستان اور اس ادارے کے ذریعے سے پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کے کلچر کے حوالے سے بہت سا کام کیا اور اس کے علاوہ خود بھی مصنف ہیں اور بیشتر کتابیں ان کی مارکٹ میں موجود ہیں جس میں کاغلز کا کھوڑا پاکستانی ثقافت تلاش اللہ معورہ کتائین کے نام سے کچھ کتابیں مارکٹ میں موجود ہیں تو سر پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ حال احوال کیسے ہیں اور اس پینڈیمک زدہ محول میں زندگی کیسے بزر رہی ہے حال اچھا ہے جس دن یہ محول شروع ہوا تھا میں نے سوچا کہ داڑی بڑھا لو اور اس کمرے میں بند ہو جاؤ اور کوئی ایسا کام کرو کہ دنیا سے بھول جائیں تو میں نے کتاب نئی لکھنے شروع کر دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی میں نے داڑی نہیں بنائی ہوئی دو دن ہوگے مجھے داڑی بنائی ہوئی اسی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں صبح سے لے کے شام کے پانچ چھ بجے تک تو یہ سارا دن آپ کتاب لکھنے میں ہی آج کل مصروف ہیں زیادہ تھا بیشتر وقت کتاب لکھنے میں ہی صرف ہوتا ہے صحیح کتاب لکھنے میں چلیں اس کے پوچھیں کہ تھوڑا سا کتاب کا اگر آپ ہو کرتے ہیں ٹیزر دے سکیں کوئی وان لائنر بتا سکیں آبی میں تھوڑا سا اگر تھوڑا سا بریک ڈاون کرتے جلیں کہ ایک تو پہلے میں تفصیلاً بات کرنا جاؤں گا ممتاز مفتی کے اوپر پھر میرا ہے کہ آپ سے قدرت اللہ شہاب کے بارے میں ذرا بات کی جائے آپ نے ایک بہت وقت ان کے ساتھ صرف کیا اور پھر آپ کی جو اپنی جو نیش ہے جو آپ کا جو پروفیشن ہے جس میں آپ نے کئی دیائیاں لگائیں پاکستان کی کلچر اور ثقافت کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا جاؤں گا کہ تقریباً صحیح زندگی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جانا یہ یہ کیسا محسوس ہوا یہ سفر آپ کا کیسا رہا یہ میرا خیال ہے کہ بچمن میں تو اتنا اچھا نہیں لگتا تھا وجہ یہ ہے کہ سکول کی بات نہیں کالیج میں جا کے تو مجھے احساس ہوا کہ والد صاحب جو ہیں وہ میں ان سے مختلف ہونا چاہتا تھا یعنی شہوراً میں مختلف ہونا چاہتا تھا یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کے ہوتے ہوئے کبھی لکھا نہیں کلم نہیں اٹھائی وہ مجھے کہتے بھی تھے کہ لکھو تو میں کہتا تھا کہ جناب میں اتنا بے وکوف آدمی نہیں ہوں کہ اتنے بڑے برگت کے درخت کے نیچے میں ساتھ اٹھاؤں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں لکھا کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ تو باونڈ رائٹر تھے یہ چندک رائٹرز ہیں جو باونڈ رائٹرز ہیں جیسے بانو کچھیاں ہوئیں اشواق آمد ہوئے ممتاز مفتی ہوئے یہ پیدایشی عدیب ہیں ان کو اللہ میاں نے پیدا لکھنے کے لیے بیجا تھا میں پیدایشی عدیب نہیں ہوں میں تو بڑا یعنی محنت کر کے لکھتا ہوں میں وہ عدیب ہوں جو بعد میں سیکھا ہوا عدیب ہوں اور عدیب ہوں ہی نہیں میں تو مجبوری میں میں نے لکھا ہے اور وہ مجبوری بھی ممتاز مفتی ہیں کیونکہ وہ چلے گئے تو ان دونوں بزرگوں نے میرے ساتھ بڑا ہاتھ کیا خودت اللہ شہاب بھی چلے گئے اور کتاب اپنی جو ہے کوئی چھتیس کوپیوں بھی لکھ کے وہ میرے ہاتھ میں پکڑا گئے کہ تم چھاپوگے وہ مجھے یہ اس کام میں آنا پڑا حالانکہ میں ان سے کہتا رہا کہ نہیں یہ آپ شواق آمد کو دے دیں وہ مجھ سے بہت بہتر اسے چھاپیں گے وہ سمجھدار آدمی ہے آپ کی زندگی کا کام ہے میں اس کو خراب نہ کر دوں لیکن انہوں نے کہا نہیں تم ہی چھاپوگے اس کے بعد ممتاز مفتی نے یہی ہاتھ کر دیا میرے ساتھ کہ وہ تلاش لکھ کے اور چلے گئے اور اس کے بعد آپ کو چپ پانی پڑی نہیں انہوں نے تو ترتیب بھی نہیں بتائی صحیح پھر وہ کسی رسالے میں ایک چھاپتے تھے سلسلہ وار وہاں سے میں نے اٹھائی اور جو میری سمجھ میں آیا اس ترتیب سے میں نے چھاپ دی جب میں نے وہ پبلیشر کو دی وہ پبلیشر نے کہا کہ جناب یہ تو میں نہیں چھاپوں گا اس کے لیے تو فور ورڈ آپ لکھیں میں نے کہا میں تو نہیں لکھنے والا مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا میں نے کہا نہیں جی آپ ان کے بیٹے ہیں اور تو کوئی نہیں لکھ سکتا آپ کو لکھنا پڑے گا تو زندگی میں پہلی بار میں نے کلم اٹھا کر اور اس کا دبچہ لکھا دس پندرہ بیس سال بیس سمیتا کچھ کچھ احساس ہوا کہ شاید میری جینز میں کچھ ایسی بات ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں تو اس طرح سے میں نے کوئی ستر برس کی عمر کے بعد سے لکھنا شروع کیا اور اصل بات یہ ہے کہ ستر برس سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ بھرپور ایکشن کی زندگی تھی وہ گاؤں گاؤں جانا نگری نگری سفر کرنا فوکلوری کا ٹھیک کرنیا لوگوں سے باتیں کرنی دور دراز کے علاقوں میں گھومنا بلکہ یہ ہوا کہ میں جب ریٹائر ہوا میں بہت پہلے ریٹائر ہو گیا تھا میں دو ہزار دو میں ریٹائر ہو گیا تھا تو میں بانو کچھ سیا کے پاس گیا تو میں نے بانو کچھ سیا سے کہا کہ بانو میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں میں نے بس ہم میں نے بہت کام کر لیا ہے اب میں یہ لوگ پھر سا چھوڑنا چاہ رہا ہوں تو بانو کچھ سیا نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جو جو میں سوچ میں پر گیا بانو نے کہا دیکھو اکسی یہ جو کتاب میں ہم لکھتے ہیں نا یہ یہ ڈیڈ لائف ہے یہ مری ہوئی زندگی ہے تم میں ابھی ہمت ہے تم میں ابھی انرجی ہے تم جاؤ تم زندگی میں کچھ کنٹریبیٹ کرو یہ بات میں کبھی لکھتے رہنا تو وہ بانو کچھ سیا کی بات نے مجھے اتنا انسپائر کیا کہ میں واپس آیا اور میں نے آکے دو میوزیم بنایا پاکستان کے لئے یہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بنائی گا ایک ہریٹیج میوزیم اور ایک ناشنل مونومنٹ میوزیم پھر ستر ورس کے بعد پھر جو بات ممتاز مفتی کے ہوتے ہوئے میں جس سے دوڑنا چاہ رہا تھا میں عدیب نہیں بننا چاہ رہا تھا میں نہیں لگنا چاہ رہا تھا وہ میرے خیال خود نہیں وہ خود وہ خود خود خون میں تھی کہ وہ باہر آگئی اس کے بعد سے میں نے کوئی پانچ سات کتابیں لکھی دو انگریزی میں اور چار پانچ اردو میں اور سر وہ بھی تو تھا نا کہ ممتاز مفتین وہ ایک تحریک تھی ایک کمیٹی تھی لکھی آر کے نام سے تو آپ بتاتے ہیں کہ سب کو وہ کہتے تھے کہ لکھو کم از کم لکھو میں اس لکھی آر کا ڈرائیور تھا میں لکھتا تو نہیں تھا لیکن وہ لکھی آر کا گزارہ نہیں تھا میرے بغیر ان کی مجبوری تھی کہ وہ مجھے شامل کرنے تھے چار پانچ لوگ تھے اس میں بشتری لوگ لکھنے والے تھے نام ان کے مام لمبا ہو جائے گا تو ان کو لکھی آر کو یہ لکھی آر جو تھے نا وہ لکھی آر کے ساتھ ساتھ وہ چھڑی آر بھی تھے اچھا چھڑی آر یہ تھا کہ جب وہ آپس میں بحث کرتے تھے بڑی لڑائیاں ہو جاتی تھی انٹیلیکچول بیسے ہو رہی ہوتی تھی تو آخر میں کوئی ایک جب تقریباً لڑائی کے پاس پہنچ جاتے تھے تو آخر میں ایک بندہ کہتا تھا چھڑی آر اس کا مطلب ہے کہ چھوڑوں کہیں چلتے ہیں مٹی پاؤ مٹی پاؤ جب وہ چھڑی آر کے منزل آ جاتی تھی تو ان کو پھر ڈرائیور یاد آیا جاتا کیا بار اور پھر آپ کا ذمہ داری ہوتی تھی لے جانا اور ان کو لے جانا جیب میرے پاس تھی گاؤں گاؤں جانا میرا کام تھا اور سارا پاکستان گھومنا میرا وہ میں ہی کرتا تھا لہذا وہ میرے پاس آ جاتے تھے کہ یار چھڑی آر کو اور لکھی آر کو لے چلو کہیں تو وہ مجھے اس وقت یاد کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ چلو چدرال چلتے ہیں حمزہ چلتے ہیں تو اس طرح سے میں لکھی آر سے بھی واقف ہوں لیکن لکھی آر جو تھی نا وہ تحریک بالخصوص ممتاز مفتی کی تھی ان کے بعد جو بھی آتا تھا نجیبہ عارف آگئی ان کو وہ کہیں گے دیکھ بی بی تو لکھیا کر پر بین آتف آگئی جنہوں نے کبھی نہیں لکھا تھا ان کو بھی وہ جبرن یہ کہتے تھے کہ دیکھو میرے لئے پان تو لانا تم اور وہ تم وہ بھی گوش بڑا اچھا بناتی ہو وہ بھی مجھے کہلانا پر لکھا کرو تمہیں لکھنا چاہیے تو بہت سے لوگ ہیں جن کو ممتاز مفتی نے لکھنے پہ ڈالا اور وہ باد میں بڑے یعنی کافی نامورن لکھنے والے ہو گئے ان میں نیلو فر بھی ہیں ان میں نیلو فر اقبال ہیں ان میں خاص طور پر عبدال بیلا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ممتاز مفتی نے کہہ کے لکھایا صحیح اور صرف وہ بھی تو تھا میرا خیال ہے اعلی پور میں بتاتے ہیں یا الک نگری میں کہ ان کے جو والد تھے آپ کے جو دادا تھے تو وہ تو بقاعدہ وہ سبزیوں کی بھی لکھ لینا اور آج کیا کھایا کیونکہ وہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہوا رہا تھا خاندان میں دیکھیں ہم لوگ ہیں مفتی اور اکثر لوگ یہ مجھ سے سوال پوچھتیں کہ یہ مفتی کون ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ کیا کوئی کوئی ذات ہے یا یہ یہ کوئی ذات نہیں ہے یہ جو مفتی جو خاص طور پر ہم مفتی ہیں ممتاز مفتی اور جنگتس کا تعلق ہم مغل کوٹ میں من آف لیٹرز کے طور پر اپوائنٹ کیے جاتے تھے اس کی وجہ تھی کہ بابر بھی کورا ان پڑ تھا اور ہمائیوں بھی کورا ان پڑ تھا ویسے تو وہ اسبر شائری ان کو آتی تھی اسبر وہ فارسی فر فر بولتے تھے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے لیکن لکھنے پڑنے والے نہیں تھے صحیح تو ان کو اپنے دربار میں اپنے ساتھ ایک لکھنے والا مفتی چاہیے ہوتا تھا مفتی کا کام یہ ہوتا تھا ایک تو ان کی خطو کتابت کریں ایک ان کے لئے لکھیں ٹھیک تو میرے خیال ہے تو اس کے بابری میں کسی مفتی نے لکھی ہوگی اس کا نام نہیں ہوگا نام بابر کا ہے تو ہمارا کام دو ہوتے تھے پہلے ایک کام تو یہ ہے کہ بادشاہ صاحب کے لئے کچھ لکھتے رہنا اور دوسرا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم جو اسلامی لاؤ ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا صحیح ٹھیک یہ کام پھر بعد میں کازیوں کو دے دیا گیا لیکن مفتی جو تھے اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے فتوہ دے دیا ہم وہ فتوے والے مفتی نہیں ہیں صحیح ہم لکھنے لکھنے پڑھنے والے مفتی ہیں اور یہ ایک ٹائٹل تھا یہ ٹائٹل مغلیہ کوٹ میں دیا گیا تھا ہمیں وہ ٹائٹل جو ہے وہ پھر خاندانی ٹائٹل بن گیا وہ ہم نے اپنا لیا ڈادا جی تو تھے وہ تھے ہیڈ ماسٹر سکول کے تو ان کا تو کام تھا ریجسٹر بھرنا وہ تو ہیڈ ماسٹر آپ کو پتا ہے نا تو وہ ہر چیز وہ تو آلو پیاز فلانہ سب کو لکھتے تھے بلکہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ میری ڈیٹ و برث وہ لکھ گئے ہوئے دو اپریل اور سکول میں میری ڈیٹ و برث لکھی ہے تئیس مارچ تو آج تک آج تک confusion ہی ہے کہ اصل والی کونسی ہیں صحیح 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 اور نہیں سر آپ نے بات کی نا ان کی بابر کی اور ہمائیوں کی تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج بھی ہماری صفوں میں اور ہمارے مرن میں بہت سے بابر اور بہت سے ہمائیوں ہیں جن کے کتابیں کوئی اور لکھتا ہے لیکن نام ان کا اوپر لگ جاتا ہے یہ تو ہمیشہ سے چلا ہے سر ثوڑا سا میں آپ کے پیچھے جا رہا چاہوں گا جو آپ کا جو بچپن گزرا میرا خیال ہے بٹالہ میں آپ کی پیدائش اور پھر حجرت کر کے پاکستان آئے تو تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ آپ کے گھر کا محول کیا تھا اور کیسا گزرا آپ کا بچپن دیکھیں وہ بٹالہ کا کچھ کچھ مجھے یاد بھی ہے اور میں گیا بھی تھا ابھی میں اس کی تصویریں بھی لے کے آیا ہوں ان جو کو بھی تصویریں نہیں ہیں جن کا ذکر علیپور کے اہلی میں ہے جہاں دادا رہتے تھے جہاں شہزاد رہتی تھی جہاں خود ممتاز مفتی رہتے تھے لیکن میں بہت چھوٹا تھا میں تھا میرے خیال ہے چار سال کا ہوں گا میں تو میں تین یا چار سال کا تھا تو میری والدہ جو شہزاد وہ چل بسی صحیح اس کے بعد میں دادی مجھے لے گئی میں دادی کے ساتھ رہتا تھا اور ممتاز مفتی جو ہیں وہ احمد بشیر کو لے کے جسے اس وقت ہم مانی کہتے تھے وہ لے کے بومبے چلے گئے صحیح بومبے میں کوئی ہندو لڑکی تھی جو پروڈیوسر تھی فلم پروڈیوسر وہ ایک فلم بنانا چاہتی تھی رنزیہ سلطانہ پر صحیح تو ممتاز مفتی رضیہ سلطانہ کی فلم لکھ رہے تھے اور آمد بشیر جو ہیں ان کو بھی بڑا شوق تھا پروڈکشن وغیرہ کا یہ دونوں بومبے میں تھے اور ان کا ارادہ بولی ووڈ میں ایک کریئر کا تھا فلم انڈیسری کا اس اے رائٹر اس اے پروڈیوسر لیکن پھر پارٹیشن ہو گئی جب پارٹیشن ہوئی تو اچانک یہ معلوم ہوا کہ بطالہ اور گرداسپور جو آنا تھے پاکستان کے حصے میں وہ ہندوستان کو چلے گئے تو اوور نائٹ ایک لیکن ایک ان کے لئے حکامہ ہو گیا تو ان کو واپس آنا پڑا یہ واپس آئے انہوں نے کسی فوجی کا ایک ٹرک پتہ نہیں ہائر کیا 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 اور یہ ہمیں لینے آئے بطالے میں تو بطالے میں جو مفتیاں محلہ تھا اس کے باہر ایک تسیل تھی اور ایک بڑا دروازہ تھا اور دروازے کے اوپر مجھے یاد ہے کہ بلوچ ریجمنٹ جو ہے وہ پوزیشن تھی کیونکہ بلوے ہو رہے تھے اور سکھوں کے جتھے آتے تھے ڈرنک ہاتھوں میں کروارے کرپانے لیے ہوئے تو حملہ آور تھے تو مقصد ہے کہ کچھ کچھ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ایسے تھے میں نے تو اپنے والد کو بھی نہیں رکھا تھا میں تو دادی جان کے ساتھ ہی رہتا تھا پھر وہاں سے ہاں لاہور چلے آئے اب لاہور جب آئے تو وہ بچپن میں میری والدہ تو تھی نہیں ممتاز مفتی کو مسیبت پڑ گئی ایک چھوٹے سے بچے کو ان کو انگلی لگا کے انہوں نے ریڈیو میں نوکری کر لی تو یہ مجھے بھی ساتھ ریڈیو سٹیشن لے جاتے تھے تو میرا بچپن جو ہے وہ ریڈیو کے سٹوڈیوز میں ہی گزرا ہے میں کبھی موسیقی کے سٹوڈیو میں بیٹھا رہتا تھا کبھی ڈرامے کے سٹوڈیو میں جا کے بیٹھ جاتا تھا روپتا ہوگتا مجھے کوئی نہیں تھا سب جانتے تھے یہ ممتاز مفتی کا بیٹھا ہے بلکہ وہ مری بھی لے گئے مجھے تو مری اس وقت جو آزاد فشمیر ریڈیو تھا ایک ٹرک میں تھا ایک فوجی ٹرک میں تھا اور روزانہ سری لنگا جو سری نگر سے جو پروگرام ہوتے تھے اس کا انہیں جواب دینا ہوتا تھا دیلی بیسز پر ایک پروگرام مسل نہیں ہے تھا ڈھول کا پول وہ اشواق بھی لکھتے تھے وہ ممتاز مفتی بھی لکھتے تھے تو اس پہ ایک محمد حسین صاحب تھے وہ پندت بنتے تھے تو ان کے پاس کبھی ایک بچہ جمورے کی بھی ضرورت پڑتی تھی تو یہ پھر مجھے لگا دیتے تھے تو میں بچہ جمورہ بندہ تھا اس پروگرام میں تو میرا بچپن جو ہے وہ اسی طرح گزر آیا لیکن since i had lost my mother i was a very neglected child والی صاحب کو پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ لکھتے تھے ریڈیو کی نوکریہ ایسی تھی صبح گئے رات کو آئے بارہ بجے drama بھی ان کے پاس تھا تو میں بچپن میرا بڑا neglected تھا پھر کافی دیر کے بعد یعنی جب میں کالج میں آیا تو پھر کچھ شعور پیدا ہوا کچھ زہانت جو ہے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی تھوڑی بہت پھر میں کالج میں بھی مشہور ہو گیا اس کے بعد سے شورت میرے ساتھ ہی رہی ہے جو کہ کرتا ہوں میں نا بھی چاہوں ایسی میرا نام شیطان کی طرح کیا بہت اور سر آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ حجرت کر کے پاکستان آئے پاکستان پہنچے میں ساڑھے چار چار برس کا تھا میرا خیال اگر آپ مجھے درست کیجئے کہ لیکن میں سننے والوں کے لئے بھی ضرور بتاتے چلوں کہ یہ جو آپ نے پورا ذکر کیا ممتاز مفتی بامبے چلے گئے پھر انہوں نے فلم بنائی پھر وہاں سے وہ تو میرا خیال ہے یہ الک نگری کے جو پہلے چند باب ہیں اس میں سارے یہ کہانی ہیں ایسی ہے شاید ہوں گے ایک بات میں آپ کو دلشش بتاؤں کہ میں نے ممتاز مفتی کو پڑھا ہی نہیں مجھے ضرورت بھی نہیں پڑھا ہی ان کو پڑھنے کی وہ تو میرے والد تھے ہر وقت میرے ساتھ تھے میرے دوست تھے اور میں تو ان کو اندر باہر سے سمجھتا تھا تو میں نے بڑی مشکل سے یقین کریں صرف ان کی دو کتابیں پڑھیں ایک علیپور کا ایلی جو انتہائی باکھمال کتاب ہے وہ میں نے اس لیے پڑھی کہ وہ میرے نام پر ڈیڈیکیٹڈ ہے تو مجھے لوگوں نے بڑی شرم دلائی کہ دیکھو یا شرم کرو اکسی مفتی یہ تو تمہارے نام پر کتاب ہے میں نے کتاب پڑھی اور وہ یقیناً بہت عظیم کتاب ہے اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے نوجوانوں پر اور میں کئی نوجوان ایسے جانتا ہوں جن کی زندگیوں نے مور کھا لیا وہ کتاب پڑھنے کی وجہ سے اور دوسری کتاب میں نے تلاش پڑھی مجھے مجبوری میں پڑھنے پڑھی چونکہ وہ چھوڑ گئے اور میں نے چھاپ نہیں ٹھی اور میں نے تباچہ لکھنا تھا ان دو کتابوں کے علاوہ یقین جانے کہ میں نے ممتاز مفتی نہیں پڑھا یہ بہت دلچسپ بات آپ بتا رہے ہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہا تھا یہاں بات کیا بات سچ بتا رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے ممتاز مفتی پڑھنے وہ میرے خون کا حصہ وہ میرے اندر ہیں تو میں ان کو میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہا ہوں بلکل سائے کی طرح ہم نے فلمیں اکٹھی دیکھا کرتے تھے تاش اکٹھا گھیلا کرتے تھے جوہ اکٹھا گھیلتے تھے شرط لگا کے آئسکریم آئسکریم تو نہیں ہوتی تھی وہ زمانے میں کھولفہ ہوتا تھا کھولفہ کھانے کے لیے ہم یا مہنگو آئسکریم ہوتی تھی وہ بنی ہوئی ہاتھ سے تو میں اور والی صاحب ہم شرطیں لگاتے تھے کیا بات اچھا کھولفہ کون لے گا کون لے گا اور ہم ہر کھا بھی کٹھا کرتے تو مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں ان کی کتاب بھی پڑھوں ہاں خودتالک شاہب کی کتاب میں نے پڑھی ہے آپ نے پڑھی وہ بھی وہ تو خیر اس لیے بھی پڑھی ہے کہ میں ان کو اپنا منٹر مانتا ہوں اور اس لیے بھی پڑھی ہے جو مجھے چھاپنے پڑھی مجھے چھاپنے پڑھنے پڑھ گئی وہ کتاب وہ بھی پڑھی عظیم کتاب میرے شاہل ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تقریباً پاکستان کے ہر گھر میں پڑھی ہے اور اس کتاب کا کی عظمت یہ ہے کہ وہ دراصل ہے تو بائیگرافی ہے تو وہ خودتالک شاہب کی بائیگرافی لیکن وہ بائیگرافی نہیں ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی کتاب ملکم وہ ایک شخص نے اس پورے دور کو بیان کیا ہے جو ہمارا فارمیٹیو پیریٹ تھا کیسے یہ ملک کیا حالات ہیں تو وہ آج کل جو اس پہ آتے ہیں شاہاب نامہ کی طرف تفصیل سریکن ایک دو چیزیں اور میں اپنی clarity کے لیے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں پچھلے سات آٹھ سالوں سے پڑھ رہا ان کو مفتی صاحب کو دقیباً ساری بڑی کتابیں پڑھی ہیں اچھا ایک ان کے آپ کو نا ان کے tags نظر آتی ہیں کہ ممتاز مفتی نے جو بات کی جنسیات کے اوپر سیکسزم کے اوپر اور خاص طور پر اگر آپ ان کے جو پچھلے جو پرانے پہلے افسانے تھے اسمار آئیں اور انکہی اور علی پور کا علی میں بھی وہ آپ کو ایک چھاپ نظر آتی ہے اچھا مجھے نا کئی لوگ انہیں کہتے ہیں یہ عدب نہیں ہے یہ بے عدب ہے میری کسی سے زنبات ہو رہی تو میں ایک تو نا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پورا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی عدب کی اندر کس طرح سے جگہ بنتی ہے اور دوسرا یہ کہ ممتاز مفتی کے ذہن میں جو ساری سیزن چل رہی تھی اس کے پیچھے کیا چیزیں تھی کار فرما جو کہ ان کو اس سوچ کی طرف فراغت کرتی تھی دیکھیں جو ممتاز مفتی کا دور تھا نا اس زمانے میں جتنے بھی انٹیلیکچول لوگ تھے جس میں یقیناً ممتاز مفتی بھی ایک انٹیلیکچول تھے منٹو بھی تھے اور بھی ترقی بسان لوگ بھی تھے یہ لوگ آمد بشیر بھی تھا اسی زمانے یہ لوگ اس وقت دو فلسفیوں سے بہت متاثر تھے ایک مارکس تو آمد بشیر تو مارکس کا دیوانہ ہو گیا صحیح اور وہ ساری زندگی مارکس کی طرف ذہنوں بھی مارکس کا دیوانہ ہو گیا ممتاز مفتی جو تھے وہ چونکہ نفسیات پڑھا تھے انہوں نے نفسیات پڑھتے تھے ایمیتہ کی نفسیات انہوں نے پڑھی وہ سیگمنٹ فرائیڈ کے تقریباً دلے تھے تو ان کی یہ ساری جو کہانیاں انہوں نے پہلے لکھی ہیں وہ آپ ان کو کہیں وہ فرائیڈین شورٹ سٹوری صحیح وہ سیگمنٹ فرائیڈ سے متاسف تھے وہ جو دبی دبی خواہشیں وہ جو انکانشنس میں بندہ جو اپنے اندر جو پال کے رکھتا ہے وہ جو سیکشوال ارجیز جو چھپائی ہوتی ہیں جو اور طریقے سے باہر نکلتی ہیں وہ افثانے انہوں نے ان پہ لکھے اس پہ لکھے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے جو سوال آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا change اتنا بڑا metamorphosis ممتاز مفتی میں کیسے آ گیا کہ وہ فرائیڈین جن کو لوگ سیکس سٹوریز بھی کہتے تھے ٹھیک حالانکہ منٹوں کو سیکس سٹوریز کہنا چھوڑ گئے ہیں لوگ جس نے بلکل ہی باکمال کہانیاں لکھیں ہیں اور وہ great short story ریٹر بانا جاتا ہے انہوں نے بھی ایسے ہی موضوعات اٹھائے ہیں لیکن ممتاز مفتی کو کہتے تھے کہ بھئی یہ سیکس کی کہانیاں لکھتے ہیں حالانکہ وہ نفسیاتی کہانیاں لکھتے تھے تو نفسیاتی کہانیوں کہ بنیاد جو تھی وہ سیمن فرائید اور ڈی ایچ لارنس کسی آتا ہے وہ جو دبی ہوئی خواہشات انسان میں لا شہور میں ہیں وہ ان کے بارے میں لکھتے تھے لیکن ہوا کیا کہ وہ لکھتے لکھتے ایک شخص جو ہے وہ لبیگ کیسے لکھ گیا اور تلاش کیسے لکھتے وہ لکھتے لکھتے اچانک ایک بندہ الگ نگری کیسے لکھ گیا یہ کونسی الگ نگری ہے یہ کس نگری کا ذکر کر دیا انہوں نے یہ اس بندے کے تجربات ہی بدل گئے اور اس بندے کے تجربات اور احساسات اس قدر بدل گئے کہ اس نے فرائیڈین کہانیاں لکھنے چھوڑنی اور یہ بلکل جو ساری جو ٹرانس فرمیشن ہوتی ہے میں جس ان کو جب دیکھیں علی پور کا علی پڑا اور لبیک اور تلاش کرتے کرتے تو مجھے لگا کہ بہت نیچرل قسم کا پورا پروسس تھا جو انسان کے اندر ارتقائی عمل ہے بلکل بلکل یہی سارا وہاں تک پہنچے پہ یہ کوئی معفوق فطرت قسم کی چیز نہیں تھی نہیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ ممتاز مختی ایک رات سوئے اور صبح وہ مختلف شخصیت ہے ممتاز مختی میں ایک تلاش تھی وہ تلاش ان کو لے جاتی تھی پتہ نہیں کتنے بابے انہوں نے تلاش کیے اور کتنے بابے پھر انہوں نے تلاش کرنے کے بعد رد بھی کر دی ہے پھر اگلا بابا دھون لیا اور بابے ڈھونٹے دھونٹے کئی منزلوں سے گزرتے گزرتے وہ آخر میں قدرت اللہ شاہ کو اپنا بابا مان کے اور دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن یہ ارتکاہی منزل تھا اور یہ میں آپ سے بتاؤں سچی بات یہ ہے کہ تمام تر جو ان کی ارتکا تھی یہ قدرت اللہ شاہ تک پہنچنے کی یہ عجیب عجیب بات ہے کہ لوگ جو دیکھیں جو قدرت اللہ شہاب کو بھی جانتے ہیں تو بیشتر جو انٹیلیکش پاکستان کے وہ تو کہتے سر وہ بیوروکرائٹ بیوروکرائٹ آؤ انہوں نے کیا جی وہ بیوروکرائٹ اور جو انہیں نہیں جانتے بلکل ہی نہیں جانتے بیوروکرائٹ بھی نہیں جانتے وہ کہتے اچھا نہیں جی قدرت اللہ شہاب نہیں تو یہ ممتاز مفتی ہیں جنہوں نے قدرت اللہ شہاب کو پتہ نہیں شہاب بنا دیا وہ تو کوئی عام سا آدمی ہوگا یہ ممتاز مفتی نے ان کے بارے میں عجیب تو تم میرا کہانیاں لکھ اور ہمیں ان کو بہت بڑا بزرگ بنا دیا اب اصل بات یہ ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو الگ نگری لکھی اس کی جو بڑی وجہ یہی تھی وہ بتاتے ہیں اس میں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے آخری اس کا چیپٹر پڑھا چھوٹا مو بڑی بات تو اسی سے ہی ان کو تھوڑی سی کہ شیئر ملی کہ وہ پھر کہانی پوری کھول دیں جتنی وہ کھول سکتے ہیں پھر بھی نہیں کھول پائے کیونکہ وہ ساری زندگی وہ حیرت میں رہے ہیں اور ان کی دنیا حیرت یہ تھی یہ بیوروکرائٹ جو ہے یہ خاموش گپت چیز کیا کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا پہلو قدرت اللہ شہاب دیکھ لیا تھا کہ وہ مقام حیرت میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا یقین ہے کہ ممتاز مفتی جو ہیں وہ قدرت اللہ شہاب کے ڈاکیومنٹ لس تھے صحیح یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ میں کیا بتاؤں میں ایسی بات کروں جو لوگ شاید پریشان ہو جائیں گے جب کوئی بڑا بزرگ آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نشانی بھی آتی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اسوان پہ علی کی تلوار لوگ کہتے تھے نا وہ ایک سائن تھا حضرت علی کے بارے میں ٹھیک ہے تو اسی طرح ممتاز مفتی کا یہ خیال تھا کہ خزت اللہ شاہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی یہ کہ انہوں نے خدرت اللہ شہاب کو ڈاکومنٹ کرنا تو الگ نگری جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے خدرت اللہ شہاب کیا بات میرا اتفاق ہوا پچھلے کچھ سالوں میں خدرت اللہ شہاب کو زیادہ بھی میں نے نہیں پڑھا لیکن بانو قدسیہ نے لکھی مرد بریشم انہ نے لکھی ذکر شہاب اور اس کے علاوہ پھر الگ نگری کا لبیق ان کے اوپر آتی ہے تو میں پچھلے آپ یقین جانے دو تین سالوں میں اسی حیرت میں گم ہوں کہ اتنا بڑا انسان اتنا بڑا بیوروکرات اتنا بڑا رائٹر لیکن خدرت اللہ شہاب ہمارے ہاتھ اتنے underrated کیوں ہیں اتنے بڑے مصنف ہیں بیوروکرات ہیں رائٹر ہیں انسان ہیں لیکن ہمارے ہاتھ ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا کوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرتا کوئی تقریب نہیں ہے کوئی چیز ان کے نام پہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ خود نہیں چاہتے تھے وہ مجھ سے پوچھے تو وہ چھپے ہوئے بزرگ تھے اور وہ کسی کام کے لیے ان کو بھی اسائنمنٹ دی گئی ممتاز مفتی ان کو 007 کہتے تھے ان کو کہتے تھے یہ اللہ میاں کا 007 ہے صحیح اب یہ کیوں کہتے تھے اب وہ ہیں تو نہیں لیکن میری دانش میں یہ آتا ہے ممتاز مفتی یہ سمجھ تھے کہ خدت اللہ شہاب ایک چھپا ہوا بزرگ ہے جس کو ایک خاص ڈیوٹی لگائی گئی ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہ پاکستان کو فارمیٹی پیریڈ میں سٹیر کریں پیچھے بیٹھ کے آگے آگے نہیں اور وہ تو اتنا خدت اللہ شہاب برس کے ہوئے تو دو سال کی نوکری رہتی تھی آم بیورو کریٹس کی کوشش ہوتی کہ مجھے extension پہ extension مل جائے اور خدت اللہ شہاب کو تو ملی جاتی کیونکہ ہر اکومت چاہتی تھی کہ ہمارا ساتھ دیں لیکن خدت اللہ شہاب نے دو سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی گھر بیٹھ گئے اور مجھے یہ کہا انہوں نے سوٹ پہننا چھوڑ دیا تائی لگانی چھوڑ دی وہ بندہ جو سوٹ پہننے والا تائی لگانے والا فورا ambassadorial assignment پہ جانے والا پاکستان کی نمائندگی کرنے والا بڑی ماہ کو ملے چون لائے ملے سب سے پہلے چین سے تلکات انہوں نے پیدا کی وہ شخص جو ہے وہ ایک لنگی آپ نے دیکھی کبھی لنگی بھلکل باتو سر وہ مجھے کہتے تھے کہ اکسی تم گجران والے جاؤگے میں گئے جی خصور یا گجران والے تو نہیں جاؤگے میں کہا ہاں سر میں لنگی لے آنا تو میں ان کے لئے کھوٹن کی لنگی جو اس کے اوپر بنی ہوتی تھی کھاڑی کے اوپر بنی ہوتی وہ میں لیے لاتا تھا صرف مجھے کہتے تھے مجھے اس کی کمیز سلوا دو آم کرتا بالکل آم کرتا گلے والے وہ پہنتے تھے سادھا سا پجاما پہنتے تھے ایک گھسی ہوئی چپلی تھی ان کے پاس کوئی شخص کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ترہ بڑا آف سا را ہے اور وہ ان کی یہاں گھر میں بیٹھے رہتے تھے قرآن پڑھتے رہتے تھے یا مسجد تک جاتے تھے نماز پڑھنے کے لئے بس یہ پسر آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ ضائع کر رہے ہیں آپ education secretary آجائے آجائے he refused he refused اور وہ دن ہیں جس میں انہوں نے بیٹھ کے شہاب نام آجام آجائے اور لکھ کے چھتیس کتابے ہاتھ رہے کمپیوٹر تو تھے نہیں ان دنوں ہاتھ سے لکھتے تھے چھتیس کاتیاں لکھ کر اور مجھے دے گئے کہ یہ تم نے چاپنی ہے مرنے سے سات دن پہلے اور یہ بڑی عجیم بات ہے کہ ایک دن مجھے فون آیا اور مجھے کہ اکسی تم بڑے حکم نہیں لگاتے تھے نا نا بڑے صورت لفت کہتے تھے اکسی اگر تم فارغ ہو اگر کوئی کام نہ ہو تخلیت تو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آو گیا ہمارے لیے وہ حکم ہوتا تھا میں چلا گیا تو انہوں نے 36 کتابیں میرے سامنے رکھیں seven days before his death ایک کاغس pencil پکڑو میں کاغس pencil پکڑا انہوں نے کہا ترتیب لکھو انہوں نے 36 کاغس کی ترتیب مجھے لکھائی کاغس چیپٹر کہاں لگے گا وہ بالکل ترتیب نہیں تھی اگر وہ ایسی مجھے دے جاتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کرنا گیا اس کاغس پھر انہوں نے مجھے کہ اچھا اس کا title کیا ہونا چاہیے تو میں نے کہا سر یہ نہیں تو آپ یہ دیکھیں پھر شہاب نامہ کیسے ہوا اگر آپ کی تصویر نہیں ہوگی اوپر تو شہاب نامہ پھر اچھا میری تصویر چلو پھر میں ایک فوٹوگرافر لے کے گیا میں نے ان کی تصویر کینچی تصویر کے پیچھے بہت بڑا سایا آگیا ایک تو سایا کو دیکھتے وہ گھبرا گئے تو میں نے کہا یہ تصویر میں ہائلائٹ تھی تو میں نے کہا سر جہاں روشنی ہوگی ہوا سایا تو ہوگا پھر ایک دن کے بعد کہنے لگے نہیں 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 تم ٹھیک کہتے ہو ٹھیک ہے بھر من اس کے بعد 7 days later ان کے بتیجے نے مجھے فون کیا بچہ ان بھائی اپنا oxygen cylinder لے جلدی آئی اور میں oxygen cylinder ڈھونڈا تو اس میں تو oxygen ہی نہیں تھا oxygen بھر کے لانا تو دو دن کا کام تھا میں پہنچا بھگا cylinder کے and I found that he was paralyzed and he was brought down the stairs on a chair and then we put him in my car and I drove him all the way to my orders to he breathed disgust اور سر یہ اس وقت اسلام آباد میں ہی تھے اس آباد میں رہتے دے یہ حصل مسجد کے بالکل کری صحیح سر اچھا ایک دفعہ بانو کچھ سے نے اپنے کسی انٹروی میں ان کا ذکر کیا شہاب صاحب کا انہوں نے کہا ان کی زندگی جو تھی ریل کی پٹری کی طرح تھی جہاں پہ ان کی مادی زندگی بھی اتنی مکمل تھی جتنی ان کی روحانی زندگی ساتھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دونوں لائیوز میں کس طرح سے توازن پر کرا رکھا تھا چونکہ یہ جو اس طرح کے بزرگ ہوتے ہیں چونکہ یہ رسول پاک کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں they are men of two worlds یہ دو جہانوں کے لوگ ہیں اور ہمارے لئے بہت مشکل کام یہ ہم ادھر لڑک جاتے ہیں یہ ہم ادھر لڑک جاتے ہیں لیکن یہ دونوں کو بیک وقت ہاتھ میں رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن شہاب was also a great adventurist وہ خود کہتے تھے جب وہ جوانی کے عالم میں تھے تو خود کہتے تھے کہ اگر میں یہ نہ ہوتا جو میں اس وقت ہوں تو میں ڈاکو ہوتا کہتے تھے میں ڈاکو ہوتا اور مجھے یعنی مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی نوجوانی میں مری کی سڑک بہت تنگ ہوتی تھی تو وہ چالیس منٹ میں جیب ڈرائیو کر کے مری پہنچ جاتے تو he was also a great adventurist ایسی بات نہیں ہے تو یہ تو بعد میں پھر آکے وہ بڑے دھیمے ہو گئے ساری ہو جاتے لیکن ان کی بھی ایک evolutionary کہانی ہے جو آپ شہاب نامہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بڑے بڑے زبدست adventurist تھے انہوں نے ICS کے دور میں گوروں کے ساتھ انہوں نے ناکو چنے چبائیں گوروں کو بنگال کے اندر بلکل جی ہاں مجھے ایک بات بڑی آپ کی ہٹ کی جو اس میں ذکر ہے الکھ نگری میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا لیکن اس میں وہاں پہ آتا ہے ایک ترم انہوں نے استعمال کیا identification with محمد identification with the prophet so غالبا شہاب صاحب نے آپ سے آپ کو یہ بات کہی تھی تو یہ ایک اچھی بات ہے سمجھنے والی تو اس طرح میں چاہوں گا کہ اس طرح کی اور تھوڑا سا آپ کے ریلیشنشپ تھا شہاب صاحب کے ساتھ کوئی ایسا آپ نے مافوک فطرت قسم کی چیز کوئی ایکسپیرینس کیوں ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز بتا سکے دیکھیں سمپل سی بات ہے کوئی مافوک پر تو بات ہے ہی نہیں identification جو ہے وہ ایک human phenomenon ہے ایک نفسیاتی سچائی ہے آپ کو پتہ کہ فرانس سی سی تھی تھی وہ کرائیس کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا اسوی کرتے تھے he was a great lover of christ تو ان کو بند کر دیا گیا تھا سیلر میں تو ان کو بعد میں دیکھا کہ ان کے یہاں پر ہتھیلیوں میں اور پیروں میں چھے دو گئے تھے اور ان میں سکون رسطا تھا because of his identification with the christ تو دیکھیں اب buddhism میں تو buddha hood ایک منزل ہے پہلے آپ بدھی ساتھوہ بنتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ buddha کی منزل طلب کرتے ہیں پھر آپ جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو buddha hood نصیب ہو جاتا ہے اب اسلام میں دراصل محمد hood ایک منزل ہونے کے باوجود رسول نے یہ پسند نہیں کیا کہ محمد hood کوئی چیز ہو چونکہ لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ پسند نہیں پہنچ سکتے آپ اللہ سے identify نہیں کر سکتے اگر آپ کو identification کر نہیں ہے پھر آپ صرف رسول پاک ہی سے کر سکتے ہیں بکاوز he was a human being like us بلکو ٹھیک ہے نا تو identification تو بہت بڑی بات ہے اور اگر کوئی بندہ اس منزل کو پہنچ جائے identification with with پروفت محمد تو یہ جو رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی یہ وہ ہی بات ہے نہیں identification کی بات ہے identification ہی جس پیر ایک منزل بن جاتا ہے آپ پیر کی منزل تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو محمد تو یقینا ایک منزل ہے ہر مسلم مان کے لیے منزل ہے وہ تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو آپ emulate کریں ان کی آپ بے شک نکل ہی کریں لیکن کریں جیسا وہ کرتے تھے وہ کریں وہ بات دوسری ہے کہ ہم ذہانت سے نہیں سمجھے کہ وہ نکال ہم نے کیسا نکال بن آگر وہ اگر اونٹ پہ چڑھتے تھے تو میرے لیے یہ تو ضرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج بھی اونٹ پہ بٹھ اگر وہ یہاں کرپان یا ترپال لگاتے تھے تو میرے لیے یہ ضرور نہیں کہ میں بھی یہاں تلوار لگاؤ تو ایکسٹرنلز کی اگر وہ ایک توپ پہنت تھے لبا اور بھی ڈرس پہنت تھے تو میرے لیے تو یہ ضرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بھی توپ پہن ہوں ہاں ان کی محبت میں پہن تو دوسری بات ہے لیکن یہ تو نقالی ہے اصل بات تو ان کے کردار تک مہنچ بلکل بلکل اور وہ کسی نے کہا کہ داڑھی عشقی ابتدا نہیں ہے عشقی انتہا ہے تو جب آپ اس میں جب ڈوب جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے محبوب جیسے نظر آئیں دلکل ہو سکتی ہے اور دلش آپ نے بھی آخر دور میں ساری زندگی ڈاڑھی نہیں رکھی لیکن آخر دور میں انہوں نے ڈاڑھی رکھی تو یہ میں مانتا ہوں عشقی انتہا ہے کیا بات ہے سر تھوڑا سا واپس آؤں گا اس پر شہاب نامہ کے اوپر ایک تو آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی کہ شہاب نامہ جو انہوں لکھی ہے تو انہوں نے تقریبا جو تین چار دہائیاں پاکستان کے شروع کی انہوں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ شہاب نامہ ایک تاریخی اعتبار سے کتنی اہم کتاب ہے اور آج ہم سب لوگ ما شاءاللہ پولیٹیکل انیلیسز کرتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ پہ اور سیاست بڑے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں تو شہاب نامہ پڑھنے اس کو سمجھنا انٹینلائز کرنا کتنا ضروری ہے آج ہم جیسے لوگوں کے لئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شہاب نامہ وہ کتاب ہے اس لئے نہیں کہ میری شہاب نیا ہے نا جو جو نیا خیال ہے تاریخ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تاریخ کی جو کتابیں وہ سب غلط ہیں کیونکہ وہ کسی بادشاہ نے لکھائی ہیں یا وہ کسی سیاسی پارٹی نے لکھائی ہیں یا وہ کسی نظریہ کی پیدا بار ہیں کوئی کمی نزم نے پیدا کی ہے کوئی capitalism نے پیدا کی تو وہ سسپیکٹ ہے صحیح وہ تاریخ جو بادشاہ نے لکھی جو پولیٹیکل موٹیویٹی ہے وہ سسپیکٹ ہے لہذا اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام پولیٹیکل موٹیویٹی تاریخ جو ہے وہ غلط ہے یا بادشاہ نے لکھائی ہے یا کسی کسی سم ایکس ٹو گرائنگ تاریخ سچی وہ ہے جو کسی ایک عدیب نے اس زمانے کو ایکسپیرینس کر کے اس زمانے سے گزر کر جو اس نے حالات لکھے ہیں تاریخ ہے تو اس لحاظ سے شہاب نامہ شہاب نامہ آئی سی ایس کے دور سے انہوں نے پری انڈیا قائد اعظم پہلے سے انہوں نے شروع کی داستان اور آخر تک بلکہ آخر میں آکے پاکستان کے لیے پریڈکشن بھی کر گئے فیوچر پریڈکشن بھی دے گئے تو شہاب نامہ تو تاریخ کی کتاب ہے اور یہ بڑی انمول کتاب ہے تو ہر طالب ان کو پڑھنی چاہیے چونکہ اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری اصل کہانی کیا ہے یہ کیا تھا کیسے پاکستان بنا اس کی کیا اہمیت ہے تو اس لیے یہ بہت اہم کتاب ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو پچیس سالوں میں جو غلطیاں ہوئیں کوتھائیاں ہوئیں جس کی سب سب کچھ اس میں ہے بلکب سب بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے یوٹیوب کے اوپر بہت سی کتابوں کی knowledge ویسی کم ملتی ہے لیکن ایک بھی کوئی اچھا book review نہیں ہے شہاب نامہ کے اوپر یعنی ناشنل book foundation ہے academy of letters ہے مکتدرہ ہے ہلکا ایر باب اوک ہے ہر شہر میں بنے ہوئے ہیں میلے ہوتے ہیں کتاب میلے ہوتے ہیں oxford کا میلہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتاب میلے ہوتے ہیں ہندو پاکستان میں ہوتے ہیں تمام تر پہ جو ترقی پسند عدیب ہیں انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے اور کیا ہوتے سمجھتے ہیں کہ وہ ہی انٹرلیکچول ہیں اور جو بندہ اللہ کا یا رسول کا نام لے اس کو عدب سے خارج کر دو تو ٹرکوں کے اوپر بسوں کے اوپر تصویریں لگائی جاتی ہیں ان عدیبوں کی جو مر چکے ہیں اور جن کی کوئی خاص کنٹیبوشن نہیں اور جن کی کتاب بکتی بھی نہیں ہے بزار میں شہاب نام is one of the best selling books even now بلکہ بلکہ لیکن ان کا بغز یہ ہے کہ یہ وہ آپ کو کہیں گے یہ بھملا کی کہانی ہے تو تب میں کہانیاں لگ ہیں شہاب یہ عدب سے خارج کھا یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو شخص اللہ کا نام لے وہ عدب سے خارج ہے آپ کو پتا ہے کہ ممتاز مفتی کی تلاش بیس سیلنگ بک ہے ممتاز مفتی کی لب بیک ہے وہ پاکستان کی بیس سیلنگ بک ہے بلکہ لیکن کسی عدبی سرکاری عدبی ادارے میں ان کتابوں کا ذکر تک نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑا سپلٹ ہے کہ کچھ سرکاری قسم کا عدب ہے اور کچھ آپ بازار میں جائیں آپ بازار میں جائیں میرا پپلشر ہے اسے میں بڑے بڑے نام لے کے کہتا ہوں میں یہ چھاپو تو وہ کہتا ہے سر خلیدے کا کون جو آرثر مر گیا ہے آج سے پانچ سال پہلے دس سال پہلے پندرہ بیس سال پہلے جو مر گیا اس کی تو کتاب چھپتی نہیں ہے پاکستان لیکن ممتاز مفتی کی کتاب آج بھی چھپتی ہے یعنی پبلشر میرے گھار آگے بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سر کتاب بندر دے دیو خودت اللہ شہاب کی کتاب آج بھی چھپتی ہے انڈیا میں بھی چھپتی ہے انڈیا میں بہت ہشہ چھپ کر بکتی ہے اس کا ابھی تک انگریزی ترجمہ ہوا ہے شہاب نامہ کا نہیں ہوا اصل میں میں نے کروا دینا تھا لیکن وہ مجھے اجازت نہیں ملی ساکب کی طرف سے میں نے ایک دو بار ساکب شہاب کو کہا کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کرواتے ہیں کسی اچھے بندے سے کرواتے ہیں کیونکہ آپ کچھ انگریزی لکھنے والے پیدا ہو گئے ہیں تو ساکب نے کچھ تو انہیں کہ نہیں یہ میری بیگم لکھیں گی کبھی تو پھر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا لیکن یہ کام کرنے والا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خودت اللہ شہاب کی کتاب انگریزی میں جس دن ہو گئی یہ دنیا میں بکھے گی بلکر یہ دنیا میں بکھے گی اور یہ پاکستان کی درجمان ہی کرے گی یہ بڑے کلونیل پیریٹ بھی دکھایا ہے گاندی اور نیرو اور قائد عظم کے بھی ذکر ازکار ہے وہ جو بلوے ہوئے تھے اس کے بھی سارے سین اس میں ہیں اور ان کے ذاتی تجربات بھی ہیں یہ تو بڑی باکمال کتاب اور ساکیب شہاب جی میرا خیال کینیڈا میں مقیم ہوتے ہیں آج کر کینیڈا میں رہتے ہیں وہ بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس کرونے کی وبا میں بہت اچھا کام کیا ہے ان کے بڑے بلوئنگ ٹریبیوٹس کینیڈی گورنمنٹ نے دیں ہیں ای تنگ اس کینیڈی نیشنل ناو چلیں انشاءالی یہ کوشش ضرور کریں کیونکہ بہت بہت سو کو فائدہ ہوگا اور وہ ہی کہتے تھے ممتاز مفتی نے کہ میں اس لیکن کہ اردو میں جتنی بھی خود نوشتے تھی وہ ساری دھولی دھولائی بہت ہی گیا گیا چکہ کر کرکے لیکن چرائے میں دھول ڈالے اور یہ ہی تو ان کا کمال ہے اس وجہ سے وہ ممتاز مفتی ہیں سچ بولتے ہیں کمال تھا بلکہ میری ان سے یہ ہی لڑائی رہتی تھی میں نے کہ رہا تھا اببہ ارولے سچ نہ بولیا بیار اببہ چھوٹ بھی بولیا گر اببہ لیکن وہ تو بولت اللہ شہاب کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا دبان طریقے سے کہہ دیا لوگ جو مرضی کہیں کوئی نو پر مات صحیح 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 اجیسر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا دو اور عظیب ہستیوں کا اشوا ان کے گھر کا محول ہوتا تھا اور کیسا آپ نے ان دونوں کو پایا اور تھوڑی سی کچھ یاد انتازہ کرے ان دونوں بھی وہ جو اشوا کام آمد ہے پہلے تو یہ کپل عظیم کپل ہے اور ایسا کپل پاکستان میں پتا ہی شاہد ہی آئندہ نصیب ہو اشوا آمد سال اشوا آمد کے ساتھ اس کے دھر میں رہا جب میں احمی کرنے گیا تھا تو میں اشوا کے ساتھ رہتا تھا جتنی دیر میں احمی لہور میں گورنمنٹ کالیج میں کرتا رہا میں انہی کے ساتھ رہا ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں تھا انہوں نے مجھے دوستی دوستی کا درجہ دیا ہوا تھا ان کی میربانی ہے تو شوا آمد پہلی بات تو یہ تھی کہ شوا آمد بریلین مائن تھا دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس معاشرے سے اونچا سوچ تھا آگے تھا کبھی اس نے مار میں بڑی کھائی اور ڈرام میں لکھ کے جہاں اس کے جو کنٹیمپری رائٹرز نے بڑا مزا کھڑا آیا یہ کیا دراما یہ تو دراما ہی نہیں ہے لیکن اشوا آمد بڑی دور کی سوچ رکھتا تھا اور جو ڈرام میں وہ لکھ گیا وہ کون لکھے گا وہ کوئی لکھ نہیں سکتا وہ اور دوسری بات یہ کہ اشوا آمد بریلینٹ کانورسیشنل تھا وہ واقعی داستان گو تھا ان کے گھر کا نام داستان گو ایسے ہی نہیں تھا انہوں جب پہلا رسالہ نکالا تھا وہ داستان گو مال روڈ پہ اس کا دفتر تھا چھوٹی سی وہ پرنٹنگ مشین لے کے آیا تھے اٹلی سے خود ہی چاپتے تھے کل پرنٹنگ اصل میں ان کا یہ مسئلہ ہوا بعد میں ڈائیجیسٹ جو نکلے وہ بڑے مقبول ہوئے سیارہ ڈائیجیسٹ اور فلانہ ڈائیجیسٹ اور وہ ملینز میں بکے اور جنہوں نے وہ ڈائیجیسٹ نکالے وہ ملٹی ملینر ہوگئے لیکن اشفاق was too اشفاق was a point ہر کام پندرہ بھی سال پہلے کیا وقت سے پہلے کیا اور مار کھائی تو اس وقت وہ ڈائیجیسٹ نکالا تھا تاستان وہ دیکھنے والا رسال ہے اس کی پرنٹنگ اوپر ایسے ہوتی تھی جیسے کوئی پینٹنگ ہے اوبری ہوئی پرنٹنگ ہوتی اور لیکن وہ مار کھا گیا چونکہ دور نہیں تھا ابھی وقت نہیں تھا بعد میں جتنے رسال اردو ڈائیجیسٹ اور فلانہ اور یہ انہوں نے تو حشر کر دیا تو اشفاق آمد was far ahead of our times صحیح بہت آگے تھا اور وہ ان کا ایک مسئلہ بھی تھا مجھے فون آتا اسلام آباد میں پرانی old book shops بڑھی گورے جاتے جاتے اپنی ساری کتابیں old book shops کو دے جاتے تو جو کتاب اسلام آباد میں ملتی تھی old book shop پہ وہ لاہور میں نہیں بکتی ملتی نہیں آچھا تو مجھے لاہور سے فون کرتے تھے شواق اکس یار تم ہفتے والے دن کیا کر رہے ہو میں کہا حکم سرکار تو انہوں نے کہنا میں آرہا ہوں تم نے مجھ کو لے کے جانا ہے old book shops سبح ہم نے 9 بجے میں نے ان کو لے کے جانا یہ old book shop اشواق آباد نے کھڑے کھڑے کتابیں نکال نکال کے یوں کر کے دیکھ نہیں ایسے کر کے تھم تھرو کئی سے کچھ دیکھ رہا بند کر کے واپس رکھ بھی نہیں خرید کچھ بھی نہیں دوسری دکان تیسری دکان شام کے 3-4 بجے تک ہم نے 3-4 دکان old book shops کی اشواق آمد نے تھندال مار نہیں خرید نہ کچھ نہیں دھانا کچھ نہیں آج سا لیکن مجھے سمجھ آئی تھی کہ اشواق آمد ان کتابوں کو کیوں دیکھتا تھا اور خریدتا کیوں نہیں تھا بات یہ ہے کہ وہ رہتا تو ہم لوگوں میں تھا صحیح کوئی سٹیمولیس نہیں تھا کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا کوئی نئی بات نہیں تھی رشتے داریوں میں وہ بات تھی اس کی نکاح ہو گیا اس کی شادی یہاں ہو نہیں ہے وہ بائی جان کی لڑائی ہو گئی چاچے کی بنتی نہیں ہے یہ ہی تھا نا تو اپنا inspiration کہاں سے لے اس معاشرے میں لوڑ کے معاشرے وہ رات کے دو بجے بھی اٹھ کے جا گئے انہوں نے کڑائی گوشت کھانا ہے اور جدود جلے بھی پھینی ہے وہاں پر اشواق آمد جو ہے وہ اس کا سٹیمولیس کیا تھا لکھنے کا اشواق آمد کتاب خریدنے کے لیے نہیں لیتا وہ ایسے کر کے کتاب دیکھتا تھا اور وہ اتنا جینیس تھا اس کو کوئی آئیڈیا کلک کر جاتا صحیح اور فٹوری نہیں کرتا تھا اس آئیڈیا کو وہ اپنے ذہن میں جگالی کر کے اور ایسی نئی چیز نکالتا تھا جس کا جواب اشواق آمد کے ساتھ میری old book shops کی دوستی تھی چینی کھانے کی کسیا اور اشواق آمد اپنی اپنی رضائی میں زمین پہ سول لیٹ تھی زمین پہ بیٹھے ہو گدیلوں میں اور مجھے کہیں کہ پندی سے یار آوگے تو مونگ فلی لے کے آنا نہیں یار اکسی وہ والی لانا جو بھجی ہوئی اچھی ہو تو بنے دھیر مونگ فلیاں لے کے جانی تو اشواق آمد جو تھے ان کے پاس جو شخص بھی بیٹھ جاتا تھا آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو آپ سامپ کی طرح ایسے لگتا جیسے دین بجا رہا رہا اور سامپ کی طرح میں وہ کے ان کو رات کے دو بجے تک سنتے رہتے جو بعد میں زاویہ پروگرام انہوں نے کیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان محفلوں کے سامنے جو اشواق نے ہمارے ساتھ جوانی میں کی صحیح تو اشواق تو بڑا باکمال آدمی تھا اور بانو بہت خوب تھی بانو بہت بانو رائٹر تھی لیکن ان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر درامے میں ہر کتاب میں ہر رائٹنگ میں وہ فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیکھ صحیح فلسفہ ان کی اندر سے نکلتا تھا اب جیسے ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے راج اگر جی ہاں وہ فلسفہ ہے بلکل وہ فلسفہ ہے تو بانو کچھ سیا وہ فلسف رائٹ دروازے کے لئے بھی لکھ ساکتا صحیح 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 نے تو جو پروگرام کیا ہے اشفا آمد نے جس کے لئے ہندوستان بڑا نالا تھا پاکستان سے لہور station سے longest running program تلکین شاہ کی بات کہ نیا تلکین شاہ تلکین شاہ جو تھا آج سنیں وہ پاکستان کے لئے جنگ ہے وہ لڑائی تھی صحیح وہ اس چھوٹ فر پاکستان تو اشفا 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 ایسا بندہ تو کبھی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اب پتہ نہیں کب پیدا ہوگا دوسرا اشفا آمد ہمیں انتظار کرنا پڑے بلکل بلکل سر آپ نے ان دونوں کا ذکر کیا اشفا احمد اور بانو قدسیہ تو ان کا بھی مجھے وہی لگتا ہے جو ہم پہلے بات کر رہے 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 ارتقائی عمل کی اور evolution کی کیونکہ بانو قدسیہ اگر شروع کے novel اور ان کے خاص پر ڈرامی اگر آپ دیکھیں اور پھر بعد کے ڈرامی دیکھیں تو ان سے لوگ یہی شکایت کہتے تھے باہ بہت سنجیدہ ہوگئی ہے فلسفہ زیادہ ہوگیا ہے روحانیت کا انصر آگیا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ارتقاع کا عمل تو سب میں تھا اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بانو کچھ سی بعد میں بہت فلسفہ ہوگئی بلکہ میں نے ان سے اکھری جو ڈراما لکھوایا جو میں نے ٹی وی پہ کیا ہی نہیں وہ مجھ سے ناراض بھی ہوگئی وہ تو اتنا بڑا فلسفہ تھا کہ میں نے کہا کہ ٹی وی کے لوگ جو بہازہ بھی نہیں کر سکیں گے تو میں نے ٹی وی پہ 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 پڑیویس ہی نہیں کیا ورنہ ان کے کئی ڈرامے میں پڑیویس کرتا رہا ہوں آجا صحیح صحیح ٹھیک 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 آجر سر یہاں پہ ہم نے بڑی بات کی کچھ عظیم لوگوں کی باتیں کی تو اگر میرے لیے تو بڑے لوگ یہی تھے ابن انشاء تھا ممتاز مفتی تھا ممتاز مفتی کو تو ان کی زندگی میں بڑا لوگ سمجھتا ہی نہیں تھا وہ تو جانے کے بات پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑے لوگ تھے اس کے بعد اصفہ حقامت تھا مانو کچھ سیا تھی تھی اور بہت سے لوگ ہیں جن کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا جمیل الدین آلی کو دیکھا خودت اللہ شہاب کا اگر مجھ سے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جو اشفاق آمد کی وجہ سے ممتاز مفتی خودت اللہ شہاب میں بھی صرف اشفاق کی وجہ سے ادھر جاتے ایک نور بابا کے پاس اچھا ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ نور بابا ایک انپاد بابا بیٹھا ہوئے ایک پھوڑی بچھی ہوئی ہے بلکل جنگل میں نالے کے قریب نیچے وہ بچھا کے وہ بیٹھا ہوتا تھا دھو تی بہن ہوتی تھی اور انپاد بابا تھا کو اس بابے میں کیا نظر آتا ہے تو پھر مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ بابا جو تھے وہ اچانک بات ایسی کر جاتے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نور بابا میں شوان کے ساتھ گیا تو مکھی آگئی ہے نور بابا جو تھے ان کے پاس جاتے ہی وہ کھانا کھلایا کرتے شلجم گوشت دونوں نے پکایا ہوتا تھا دیکھ جو بندہ آتا تھا پہلے وہ مٹھی کی ٹھوٹی میں شلجم گوشت کھائے پھر وہ دیرے پہ بیٹھے شلجم گوشت کھا رہے تھے تو مکھی آگئی تو اشفاق آمد مکھی مارنے کی اوڑانے کی گوشت تو بابا جی نے کہا مکھی نہیں مارنے دی وہ گاند صاف کرید جتھو پیدا وہ ہی ہے تو اشفاق اشفاق تو اشفاق تو جناب اشفاق تو کنگ میں روشن ہو گئے اس نے جا کے دو ڈرامے لکھ دی ایسی بات تو یہ جو اشفاق کی سہی ہے نا آسانیہ پیدا کرو یہ اشفاق کی نہیں ہے یہ نور بابا کی سہی ہے اشفاق نے نور بابا کے موں سے یہ سنا تھا آسانیہ بانٹو اور آسانیہ پیدا کرو اپنے لیے آسانیہ پیدا کرو یہ ایک مکولہ بن گیا ہے انتا تو واصف علی واصف کے پاس بھی اشفاق اس لیے نہیں جاتے تھے کہ واصف کو بہت بڑا روحانی بزرگ سمجھتے تھے وہ اس لیے جاتے تھے کہ واصف بڑی خوبصورت بات کرتا تو اس لیے اشفاق ساتھ جو ہیں وہ واصف کے پاس جاتے تھے وہ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے تھے حالان کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا واصف کے ساتھ یہ اشفاق کی وجہ اشفاق ہر اس بندے کی قدر کرتا تھا جو خوبصورت بات کرے اور جو گہری بات کرے تو واصف تو بڑی خوبصورت بات کرتے ان کے ساری کتابے جو ان کے اقوال ہی ہیں ان کے جو جملہ بندی ہے اور جو تو باکمال ہے تو وہ ہی تو آئے اسی کے پیچھے اشفاق ان کے مدات ہے اس لیے نہیں کہ روحانیت ان کو نظر آتے بلکہ ایک دفن اشفاق احمد بتاتے واقعہ تو کہتے کہ جب واصف علی واصف سے ایک relationship بیلد ہوا تو ہم نے سوچا کہ اس کو record کیا جائے تو کہ جب ہم ان کے پاس کوئی آڈیو ان کے پاس cassette ہوتا تھا سیٹ ہوتا تھا کہتے وہ لے گئے ہم نے ان کے قریب جا کے رکھ دیا اب ان کی عادت تھی وہ چابیاں گھواتے رہتے تھے اور پھر بات کرتے تھے تو کہتے ہم نے ان کو casset سامنے رکھا چابی گھومتی نہیں کیا کیا بات ہے صحیح اجل سیر ایک اور سوال یہ جتنے ہم نے نام لی ہے اس کے آگے پیچھے بہت نام تھے ان کے اگر آپ کہانیاں پڑھیں کتابیں پڑھیں تو آپ پاکستان کا بڑا ایک بہت اچھے لفظوں میں ان کے ہاں تذکرہ ملتا ہے بڑی گنہ روشن مستقبل کی بات کی ہے ممتاز مفتی نے پاکستان روحانی سائیڈ ہے اس پہ بہت لکھا ہے تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ نیشنل نیشنل تو نہیں لیکن یہ ایک پیٹری آٹیزم تھا یہ کیسے ساری ان کے اندر یہ چیز آئی ایک خواب تھا وہ خواب انہوں نے ساتھ ہی تھا وہ دنائی نہیں کیا انہوں نے ممتاز مفتی تو اس خواب کے انتظار میں ہی مر گئے ان کو تو یقین تھا پخت یقین تھا کہ ان کی زندگی میں ایک ایسی ریولوشن آئے گی پاکستان دنیا کے نام بر ملکوں میں ہوگا اور امامت کرے گا دنیا کی یہ ان کا یقین تھا ان کو بلک یقین تھا اس بات اور وہ اس دن کا انتظار کرتے رہے تھے کب یہ دن آئے گا تو نہیں آیا تو بڑے تکلیف میں گئے دنیا سے میری زندگی میں یہ نہیں ہوا لیکن وہ جاتے جاتے یہ کہیں کہ روت فار ہی زندگی میں ہوگا مجھے تو لگتا کہ میری زندگ میں بھی نہیں ہوگا کیون کہ Pakistan تو بچارہ نیچے ہی نیچے چلا جا رہا لیکن ہماری امید بہت ہوں چیئے اسے وہ تو ہم تیاغنے کو تیار نہیں میں بھی بلیگ ہوں میں میرا پاکستان 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 was a very promising country at that time very 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 promising country تو یہ باقی ملک ان کا کوئی نام ہی نہیں تھا ہم بہت آگے تھے ہم تو یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے شیطان پڑھا ہمیں اس ملک میں دیکھیں جہاں کوئی جہاں کچھ ہو نا وہ ضرور شیطان کرتا ہم شیطان دور سے گزر رہے ہیں کیا بات انہوں نے کہا میں پڑھا قدرت اللہ شہاب نے کہا اگر آپ زندگی میں رکاوٹے نہ ہو چیلنجز نہ ہو تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے آگے کیسے بیلکل ٹھیک ہے آپ مدارج کیسے تیع کریں گے ایک بات میں آپ کو بتاؤں تو مجھے بڑی بعد میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ میاں کا ہاتھ جو ہے اللہ غائب ہے اللہ تو غائب ہے تو وہ جو اس کے کام ہیں اور جو اس کے ہاتھ ہیں وہ بھی غائب ہیں پاکستان میں بہت کچھ ہیڈن ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اور وہ ہیڈن ہے یہ مجھے یوں میں تھا بخارہ میں میں یونسکو کا ایکسپرٹ تھا اور میرے ساتھ سارے انگریز تھے کچھ آسٹریلین تھے کچھ فرنچ تھے کچھ امریکن تھے تو وہاں بہاود دن کا بہاود دن کا مزار تھا بخارہ سے باہر تو انہوں نے بیٹھے سٹاف روم میں بیٹھے ریپورٹ لکھا کرتے تھے وہ سی آئی اے کو بھی جاتی تھی ریپورٹ تو انہوں نے کہا کہ ستر برس ہو گئے یہاں پر اسلام کا نام اور نشان نہیں رہنا دیا روس نے قرآن پڑھنا منہ ازان دینی منہ مسجدوں پہ سارے تالے مدرس سارے بان ٹھیک جتنے قرآن گھروں میں تھے وہ چھین کے کوئیں میں پھینک دیا گئے تو انہوں نے کہا بزار میں کوئی آتا نہیں تھا بہتدین کے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کا جشن آرہا ہے پتہ نہیں کتنوان جشن سو سالہ جشن تھا تو انہوں نے کہا انگریزوں ساتر برس کے بعد یہ جو اگلے سال جو عرص آرہ ہے اس پہ کوئی خاص گیترنگ نہیں ہوگی لو جس دن عرص آیا نا تو لاہور جتنا شہر عباد ہو گیا وہ لوگ اپنے گدے لے کے اپنے بیل لے کے اپنے بکریاں لے کے اپنے بیویاں اپنے بچے اپنے چولے وہ تا مہد نزل تو اس دن وہ انگریز کہنے لگے انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو میں نے پہلے باندی اس نے کہا مسٹر مفتی کیوں نو there are many things hidden in this country کہتا یہاں تو چھپی ہوئی چیز ہے تو بھائی صاحب یہ جو پاکستان نا یہاں بہت سے عوامل چھپے ہوئے ہیں وہ ہوں گے ظاہر جب کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کہاں سے ہو گیا لیکن ہوگا بلکل ہوگا اب ابھی بھی تو واصف علی واصف کہتے تھے نا کہ اگر چیزوں کو دور سے نہیں قریب سے دیکھا جائے یا غور ہو رہا ہے جو وہ تو چھوڑ دیں روحانیت کی بات چھوڑ دیں جو مادی ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں وہ بھی hidden ہے حد ہو گئی ہے آپ کو کچھ سڑکے بن گئی ہیں کتنے بریج بن گئے کتنے پورٹ تیار ہو گئے کیا کچھ ہو گیا کیسے فوج نے کیا کچھ بنا لیا ہے تیل نکلنے کی امکان بہت بڑے برائٹ امکان آتے ہیں بلکہ نکل بھی آیا کئی جگہ سے تو کچھ باتیں اندر اندر سے ہو رہی ہیں بلکہ یہی دیکھ رہی جیگا کہ سال پہلے ہم ٹیررریسٹ ملک تھے اب ٹیرررزم کدھر گیا بلکل بلکل سر یوں غائب ہو گیا یوں ایک چھوٹکی مار کے غائب ہو گیا بلکل سر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ پانچ چھے ممالک لیں ایک ان کو کولم میں رکھیں اور دوسرے کولم میں پاکستان کو رکھیں آپ بات کریں افغانستان کی سیریا لیبنن سوڈان جورڈن جبوٹی یہ سارے ممالک ہیں آپ دیکھیں کہ جب یہ ممالک جب جنگ میں گئے جب ان کے ہاں ایک انٹرنل وارفیر شروع ہوئی تو ان میں سے کوئی بھی ملک واپس اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکا ابھی تک 20 سال ہو گئے ابھی تک اسی جنگ بندی میں چال رہا اور ہم ہے کہ سب کچھ نورمل حالت میں پھر سب کچھ واپس آگیا ایک دم سے سارا ملک کھایا گیا لٹ لیا گیا سب کچھ پیچھے نہیں چھوڑا اس کے بعد Corona آگیا اس کے بعد ایک ایسی opposition کھڑی ہو گئی جو کچھ کرنا ہی نہیں دیتی حکومت کو کچھ کر سجنے والی بات ہیں کیا بات سار اسی سے بات سے لیڈ لیتا میں آگے جاؤں گا جو آپ نے کہ hidden gems ہیں اس کو آپ نے بڑی لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی لوگ ورثہ کے ذریعے تھی پاکستان کی ثقافت کے بارے میں لکھا بھی بھولا بھی پروگرام بھی اصل میں ہے کیا یہ تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے اس پہ تو میں نے پوری کتاب لکھی ہے آپ کو پڑھنے پڑھے گی لیکن کلچر کیا ہوتا ہے کلچر لوگوں کے رہنسائن کا طریقہ ہوتا ہے کلچر تو جمہوریت جیسی چیز ہے چونکہ یہ عوام کی ہے یہ is for the people by the people and to the people کلچر تو وہ ہے جو لوگوں کا رہنسائن اب لوگوں کا رہنسائن جو پاکستان میں ہے وہ زائرہ سندھی بلوچی پشتو پنجابی یہ ہی ہے نا بلکہ ہم ہمارے ہاں پچپن زبانے بولی جاتی ہیں اور بڑی بڑی زبانے شنا بھی ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم اس ڈائیورسیٹی سے ڈھرتے رہے ہیں حالانکہ ڈھرنے کی ضرورت نہیں تھی تو ہمارا سب سے بڑا ایسیٹ ہے اس کی بجا یہ ایسیٹ کیوں ہے یہ ایسیٹ اس لیے ہے کہ اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں جو اسلام آیا وہ محمد بن قاسم نہیں لے کے آئے محمد بن قاسم تو اپنی تجارتی کرشتیوں کی حفاظت کرنے کے لئے آئے تھے اسلام پھیلانے کے لئے نہیں آئے تھے اور جو بابر اور جو بادشاہ بھی آئے اور جو تنے بڑے مسلمان بادشاہ آئے ان میں سے کوئی بھی اسلام پھیلانے کے لئے نہیں آیا اسلام پھیلانے کے لئے آئے سوفیہ اکرام جو رسول پاک کے ساتھ جن کا لنک تھا ٹھیک اور وہ پتہ نہیں کہا کہا سے اٹھ کے آئے کوئی حرات سے آیا کوئی سمرکند سے آیا کوئی بخارہ سے آیا کوئی سیریہ سے آیا کوئی عراق سے انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا انگریز نے تو یہ کیا کہ وہ آگئے تو انہوں نے کہا اے تم کھالا آدمی تم ابھی ہماری زبان بولے گا تم سوٹ پہنے گا ٹائی پہنے گا ٹائی لگائے گا انگریز بولے گا نہیں تو تم ہماری کلب میں نہیں آسکتا تم چھونی کانڈے کے ساتھ کھائے گا انہوں نے یہ نہیں کیا یہ آکے چھکے سے یہ عوام کے اندر جا جھگی بنا کے بیٹھ گئے ان کی زبان سیکھی ان سے محبت کی چاہے وہ ہندو تھے چاہے وہ سکھ تھے چاہے وہ خطری تھے چاہے وہ دہریے تھے انہوں نے ان کی خدمت کی اور یہ ان کے دلوں میں بس گئے اور پھر انہوں نے چیلے چانٹے پیدا کی یہ بلے شاہ وغیرہ شاہ حسین یہ بڑے بزرگ کے چیلے ہیں یہ خود بڑے بزرگ نہیں ہیں یہ ان کا میڈیا دپارٹمنٹ ہے انہوں نے شاعری میں بیلڈ میں واروں میں بیلڈ میں فوکلور میں صوفیاء کلام کی صوفیاء کرام کے کلام میں انہوں نے تمام قرآن سموکے اور عوام کو دے دی اب یہ تو انپر عوام تھی لیکن ان کو وہ کلام عزبار یاد ہو گئے صحیح جی اسلام جو ہے وہ ان لوگوں نے پھلایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ خوار لے لیں بلتی لے لیں آپ حمزہ کی زبان لے لیں کوئی زبان لے لیں اس کے اندر ان صوفیاء اکرام نے ویجن وہ ہی رکھی ہے صرف زبان یں بات وہ ہی کرتی ہے رحمان بابا بھی وہ ہی بات کرتا ہے جو قوضہ سچل سرمست کہتا ہے ان کا کانٹ میسج وہ ہی ہے نتیجہ یہ کہ یہ علاقائی ثقافتوں سے پاکستان کو ڈرنے کی ضرور نہیں ہے پاکستان اگر مسلمان ہے تو وہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں ہے وہ فوکلور کی وجہ سے ہے کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا اس وقت سربرا جو ہے وہ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کی کہانیوں میں لوگوں کی دلوں میں بستا ہے تو ان کی کمیٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ میری والدہ جو تھی وہ کوری ان پڑ تھی لیکن ان کو ہیر از بریاد تھی وارش شاہ کی ہیر ان کو از بریاد تھی اور وہ وارش شاہ کی ہیر سے قرآن سمجھتی تھی اور وارش شاہ کی ہیر سے کو وہ اپلائی کرتی تھی لائف سیچویشن پہ جو کوئی کچھ ہو رہا ہوتا تو اس پہ وہ اپلائی کرتی تھی ان مزرگوں نے ہماری فوکلور کو ہماری لوک روایات کو سینچا ہے یہی تو بجا ہے کہ ہم تو بچے کو لوری دیتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں وہ گاؤں میں لڑکی جو ہے وہ اپنے بھائی کی شادی کر رہی ہوتی ہے تو آپ پتنی پنجابی سمجھتے کہ نہیں وہ دھولک اوپر گھنگ آتی ہے تو کہتی میں صدق رب رحمان تی اور یہ ویر بیا گھر آیا وہ یہ کدر سے آگیا رب رحمان وہ کہتا پیر میری جگنی کہن دی نام الی دل لہن دی آب یہ کوک سٹوڈیو ہے آج کل سارے لوگ دیکھتے سب دیکھتے میری شرط ہے آپ کوک سٹوڈیو کو کہیں کہ آپ صوفیہ اکرام کی جو شاہری ہے جو کافیاں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے یہ بند ہو جائے گا دو دن میں تو ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں کتنے دن فیض کو گائیں گے فیض کو گائیں گے بھی تو وہ عوام نہیں ہیں لیکن جب یہ خواجہ فرید کو گائیں گے تو وہ آدھا پاکستان پھڑک جائے گا بلے شاہ کو اور اس طرح آپ نے بات کی نہیں کہ آپ کی والدہ کو ہیر زبانی آتی اس طرح آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی شاعری ہے وہ بھی ایک طرح سے کہا جاتے کہ وہ قرآن کا نچوڑ ہے یہی کام کر گئے کہ وہ ہمیں ہمیں اردو میں فارسی میں قرآن کی جو مغز ہے وہ آپ کو دے گئے شاعری میں اور افسوس یہ ہے کہ پہلے آج سے کچھ پندرہ بیس سال پہلے علامہ اقبال کو پڑھا جاتا تھا بقاعدہ اصبر بچے یاد کرتے تھے سکولوں میں لپتے نہیں اب بند ہو گیا کام سارا یہ بڑے افسوس کی بات بلکل بلکل ساری اچھے سار ایک اور بات پوچھنے چاہوں گا میرا میری تقریبا 28 30 سال جو عمر ہے اس میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہم لوگوں کے پاکستان میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کی ہر کوئی سیاسی عدم اس تحقام ہے اقلب بھی فیرست ہے میرا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے مسائل کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کلچر سے دور ہیں اور کلچر کی بنیادی اساس ہے وہ زبان ہے ہم لوگ اپنی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے شاید لوگ ایک دوسرے سے کنیک نہیں کر رہے ایک دوسرے کی پرابلم سمجھ نہیں آرہی اور یہ جو خاص پر جو نئی نسل کے مسائل ہیں وہ بہت سے ان چیزوں سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہم اپنے آپ سے دور ہوتے چلے گئے ہیں alienation انتہا کی ہو گئی ہم ہم جو اگلی جن ریشن ہے وہ تو اردو پڑھتی نہیں ہیں میرے اپنے بچے اردو نہیں پڑھتے انگریزی کی کتاب پڑھتے انگریزی گانا سنتے ہیں اور وہ باہر جائیں برگر کینگ پہ بیٹھ کھانا کھانا ہوتا ہے وہ پیجزا کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں وہ تو آلو گوش کو سمجھتے کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہیں کہ ہمارے جو اگلی جین ریشن ہے وہ تو اپنا کھانا کھانا کھاتے ہی نہیں وہ تو یا پیجزا کھاتی ہے یا برگر کھاتی ہے یا کوئی کسی کسم کا جنگ پیتی ہے یا کوئی پیتی ہے یا پیپسی پیتی مقصد ہے ہمارے ہمارے تو کھانے ہی ختم ہو گئے آپ سارا پاکستان گھومیں آپ کو صرف دو کھانے ملیں گے تین کڑائی گوشت ڈال ماش اور بریانی کہاں گئے وہ کھانے وہ جو مغلیہ خاندان کے خاندان جس کھانے تھے پتہ نہیں کھانے 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 گئے وہ جو علاقائی ڈش تھیں وہ کہاں گئے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں کھانے آپ نے پنجاب کی ڈش بھی مار ڈالی صحیح تو ہمارا تو کزن بھی مر گیا ہمارے ساز مر گئے آپ کو پتہ کہ کوئی ساز زندہ نہیں لوگوں نے گھٹاریں بجانے شروع کر دی اور ڈرم سیٹس رکھ لیے تین چار ساز بچے سرنگی مر گئی رباب مر گئی وہ مر گیا اس گئے سر بہار مر گئی کتنے سازوں کا مر گئے پکھاوج مر گئی تاشا مر گیا کوئی ساز نہیں جو بچا ہو ہم نے کچھ بچائے ہم نے اپنی ہر چیز مار ڈالی ہم نے جو کچھ ہمارا تھا وہ ہم نے مار ڈالا اور کنوں نے مار پڑے لکھے مار انپڑوں نے نہیں مار اس پہ بڑی مار کھا گئے کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو سارا مقصان پڑے لیکن یقین کریں کہ یہ سب جو کچھ بھی کیا ہم انٹیلیکچول پڑے لکھ ہو گئے کیونکہ ہم ہیں جو بیس کے پیچھے لگ گئے ہمارے بزرگوں کی کتابیں قتم ہو گئیں آپ جائیں پاکستان کی نیشنل لائیبریری میں میرا چیلنج ہے اسلام آباد میں نیشنل لائیبریری اس کو جا کے کہیں لائیبریرین کو کہ مجھے فوکلور کا پاکستانی فوکلور کا شعبہ دکھاؤ تو وہ آنکھیں جبکنا شروع کر دے گا اور کہے گا سر یہ کس پنچی کا نام فوکلور میرے پاس تو یہ ہے نہیں اس کا چھوڑ دیں اس کو کہ نہیں مجھے کتاب چاہیے مسنوی سہر البیان وہ کہے گا سر یہ تو میرے پاس نہیں ہے یہ دیکھیں گلوسی کتاب انگریزی میں چپی ہوئی امریکہ سے آئی ہوئی وہ جو بجٹ بھی اس کے پاس آتا ہے نا اس سارا انگریزوں کی چپی ہوئی باہر سے آئی ہوئی کتاب لال آگے سجاتا ہے ہمارے بزرگوں کی کتاب تھی اور ایک نہیں بہت تھی خودت اللہ شہاب کے پاس بہت بڑی لائی بری بزرگان دین کی اشرف علی تھانوی کی تو میں رکھ بتا نہیں کتنی کتاب ان کے پاس بہت بڑی لائی بڑی نظر تھی اس لائی دی وہ ہوا یہ کہ میں شرم کے نہیں مانگا میں نے کہ یہ شہاب صاحب کیا گئیں گے کتاب مانگ رہا ہے تو ان کی ایک بتیجی تھی انہوں نے ساری کتاب اٹھا کے وہ پروفیسر تھی بہود دن ذکریہ یونی وی کچھ وہاں دے دیں کچھ غائب ہو گئی کچھ ان کا گھر میں پڑی پڑی غائب ہو گئی نایاب کتابیں ملیں گی نہیں کیونکہ ہماری اپنی کتابیں غائب ہو گئیں آپ کو دیکھیں یقین کریں کہ ہمارا جو اصل عدب ہے نا وہ شہر کی بڑی دکانوں پہ نہیں مکتا دیوار تو یہ نا پورا بھگ یہ آپ کو پتا کہ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کو یہ انہار کلی میں فٹوپات پہ ملیں گے صحیح تو یہ حال ہے ہمارے اپنے عدب کا ہماری داستان کا آپ کی کسی لائیبریری میں نہیں ملیں گے لوگ ورشے کو چھوڑ دیں آپ جو کو میں نے بنائی آپ کی کسی لائیبریری میں یہ معاد نہیں ہے آپ کو ملے گا تو افسوس آپ کو یہ قصہ چہار درویش لو سر اتنی بڑی کتاب آپ مجھے ملہ نصیر الدین چل لو جی لا دو مجھے ناشنل لائیبریری میں جائیں مجھے قصہ چہار درویش دیں آپ کو لے جا گا یہ سوسیولوجی کی کتاب لے لو مسٹر کوبر کی یہ اب ہی آئی ہے امریکہ سے چھپکے آئی اور مزی کی بات یہ ہے کہ ہماری یونیویسٹی وں میں وہ ہی پڑھائی جا رہی ہے ہم مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم نے تو چلو یار فیزکس ہمارا مضمون نہ تھا چلو ہم سائنس میں ہم نل تھے ہم ہمارے بزرگ تھے پر ہم ہمارے پاس سائنس نہیں ہے پر کی جائے چلو کی میں ہم نے کوئی مارکہ نہیں مارا ہم نے ہی من ہماری ہماری انڈیجنائز نہیں کیا سوسیالوجی کی کتاب جو بتے ام ام پڑھتے ہیں اس میں ساس بہو کا ذکر ہی نہیں ہے ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہے جو ہمارے محشرے کا بہت بڑا ایک اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں تو وہ کیا پڑھتے ہیں وہ تو امریکن سوسیالوجی پڑھتے ہیں وہ تو وہاں کی نفسیات پڑھتے ہمارا تو پاگل بھی فرق ہے وہ جو اس کتاب میں پاگل دیا ہوا نا اب نوم سائیک الوجی میں وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہمارے تو پاگل فرق ہے ہم نے تو یہ سائنس کو انڈیجنائز نہیں کیا تو باگے تو چھوڑی دیں اور اس لئے تو نہیں مقصر نے کہ ہم کیا بن جاتے ہمارے بچے کیا بن جاتے وائٹ مان منکی یہ منزل یہ ہی ہے تو پھر کیا بنے گا یہ بہا لمبا رستہ چل لی ہے اب یہ پورا ویسٹ کو وغور کر کے واپس آئیں گے اور اقبال اور جس کو کیا کہ انگریز کہ گے نا کوکو نٹس کے ہیں آپ کی ذرا نوازی ہے بڑا پان ہے کہ آپ اس کو قبول کریں کہ یہ intellectuals نے پڑے لکھے لوگوں نے یہ ساری تباہی کیا بلکل کیا چونکہ انہوں نے اپنا پن جو ہے اپنے سے دور ہو گئے اپنے سے اجازت نہیں تھی اور پھر جب آپ ہیتھ رو ائرپورٹ پر لینڈ کی ہے تو آپ کو انگریز کی سمجھ بھی نہ آئی تو میں کہ جب آپ زندگی گزار رہے تھے اس وقت بھی تو ایک حد تک alienation تھی لیکن پھر آپ پورا سفر تاہ کیا یہ اتفاقن ہو گیا یا سہون کوشش تھی اس کے بیجے کیا چیز کار فرماتی میں تو وہ پروڈگل سن ہے جو واپس آیا میں تو وہ ہوں جو واپس آیا بڑی مشکل سے واپس آیا اور وہ غالبن اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ شیخ سپیر نے ایک بار کہا تھا کہ نور انگلین did I know till مجھے احساس ہوا کہ اے انگلیستان مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے بلکور تو اکسی مفتی کی داستان بھی یہی ہے یہاں انگریزی سکولوں میں پڑھا بریٹیش ہسٹری پڑھی مورل سائنس پڑھی بائبل پڑھی ٹھیک انگریزی میں اردو بولنا منا تھا ہمارے سکول میں چپیڑ نہیں مار سکتے یہ ہمیں بیتوں سے مار سکتے رہے نکر اتار کے پیچھے مار تھے ٹھیک اب دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو گئے آپ کہتے کہ چپڑ مار ہو گئے حالان کہ میں سمجھ ہوں کہ اس تار پڑھائی نہیں سکتا جب تک وہ تھوڑی داند پڑھنا کرے یہ لرننگ پروسس جو ہے وہ ریوار اور پنش مینٹ کا پروسس اگر جس معاشرے میں ریوار اور پنش مینٹ نہیں پاکستان کا مسئلہ یہ پاکستان میں اچھے کام کا ریوار نہیں اور بری سے بری بات کی سدا نہیں تو جس ملک میں نہ ریوار نہ پنش منٹ بری گمراہ مواشر ہے وہ تو گمراہی کی طرف جانے والا مواشر ہے تو ہمارا میرا مسئلہ یہ کہ میں اتنا انگریزی منگریزی پڑھ گیا تھا جب میں وہاں گیا اور میں نے وہاں جا کے oriental institute میں پہلی بار وہ کتابیں دیکھیں جو یہاں تھی نہیں کشپول معجوب عرنل کی پر لکھی ہوئی کتابیں گلے شاہ شاہ حسین تو میری آنکھیں کھولیں گے یہ پاکستان کہاں تھا اور یہ جب آپ چیک سلوکیہ میں تھے جب آپ چیک سلوکیہ میں تھا دہریہ ملک تھا کوئی اللہ میں مانتا نہیں تھا اور میں اللہ پر ریسرچ کرنے گیا ہوگا تھا وہ میرا مضاق اڑھاتے تھے سارے کے سارے سخت مضاق اڑھاتے تھے میرا مجھے کہتے تھے گفتی یار تو تو ہمیں پڑا دکھا آدمی رہتا ہے باتیں تو تو بڑی عالموں جیسی کرتا ہے دسکشن تو بڑی اچھی کرتا ہے پر یہ کیا تو اللہ میں مانتا ہے یار تو کیا تو تو اتنا کلائک ہے اللہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ہمیں وہم ہے تمہارا دعوان ہے یہ تو پرانے وقتوں کی کہانی ہے یار تم now you should draw تو میرا یہ ہوتا تھا کہ وہاں سڑک میں ہم جا رہے ہوتے تھے لڑکیوں نے ہائی ہیل پہنی ہوتی تھی تو ایک دن یہ ہوا یہ بڑا بڑا میرا مزاق قرآ رہے تھے کہ یار تم مذہبی ہو تم کیسے بندے ہو یار تو تم مجھے لگتا ہے کہ چھپے نماز بھی پڑھتے ہو گے یہ تم یار اللہ میں مانتے ہو یہ بھی کوئی ماننے والی چیز ہے تم تو مہت پڑے لکھے آدمی تو روشن خیال آدمی ہے اتنے میں وہ لڑکی جو تھی وہاں پتھر کی سڑکیں تھیں تو ایک دراز درز میں نا اس کی ایڑی پھنس گئی تو اس کو آیا موچ تو جب اس کو موچ آیا تو وہ کہتی ہے ہائی شیش ماریہ اور بیٹھ گئی تو میں رہا کہ یہ ہائی شیش ماریہ یہ کیا ہے ہائی شیش ماریہ پتہ چلا اوہ جیزیز میری کہ میرا پتہ تم کیوں اڑا رہے ہو جب تمہارے اوپر مشکل پڑی ہے تو تیرے اندر سے ہائی شیش ماریہ نکلا ہے بلکہ وہاں سے آپ کے جو خط آتے تھے ممتاز مفتی کو بتاتے رہا تلاش میں کہ اکسی مفتی مجھے کہتا ہے کہ ہر اس کے سامنے چرچ کے سامنے ایک اللہ تعالیہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کا منتظر ہے کہ وہ بس آئے اور اس اس کو گلے لگا لے آکے وہ بڑی بڑی پیاری وہ بات پہ رہے وہ اس میں لکھی ہے وہ وہ تو مجھے بھول گئی ہے وہ خط تو مجھے یاد نہیں وہ اس کیفیت میں لکھے تھے لیکن بہت بڑا تجربہ تھا میرے لیے چیکو سلوا کیا ڈیڑھ دو سال میں وہاں رہا میں ان کی زبان بولتا تھا نا وہ میری کوئی زبان سمجھتے تھے کسی سے میری conversation نہیں تھی اشاروں اشاروں میں بولا جب بات کرتے تھے اور خدا کا مزار کر رہتے تھے اور مارکس میں مانتے تھے ان کے لیے سب کچھ مارکس سے زمی تھا یہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا میرے لیے اور میں پھر communist سسٹم میں رہ کے آیا اور مجھے وہاں کی اس communist سسٹم کی کمزوریاں بھی نظر آئیں وہ ایک دوسرا مقصد ایک دوسری موضوع ہے تو میرا خیال ہے کافی لمبا انٹرویو ہو سب سے بڑا یہ جو ہماری بیوکوفی رہی ہے حکومت پاکستان کی بیوکوفی رہی ہے ہمارے پولیٹیکل تھنکرس بیوکوفی رہی ہے کہ ہم نے اپنے سارے انڈے ایکانومی میں ڈالے جو حکومت آتی ہے وہ آگے کہتی ہے ایکانومی بس ایکانومی ٹھیک کرنی ہے بس ایکانومی جب وہ جاتی ہے تو ایکانومی ایک مزید گڑھے میں گری ہوتی ہے ستر بار سے یہی کام ہو رہا ہے آپ کو پتہ کہ جو فیولب نے تجربہ کیا تھا چوہوں پہ ٹھیک تو چوہا جو تھا وہ ایک ایک رون سے جاتا تھا تو اس کو الیکٹرک شوق پڑھتا تھا دوسرے سے جاتا تھا تو چیز تک پہنچ جاتا تھا ٹھیک ہم وہ چوہاں ہیں چوہاں بھی شیک جاتا ہے تو تین بار الیکٹرک شوق کھانے کے بعد کہ میں پاکستان سے نہیں جانا یہ میری کمزور بکٹ ہے اس پہ میں نہیں جیت سکتا تو پاکستان کی کمزور ترین بکٹ اکانومی ہے اور ہمیں اسی کے اوپر کھیلتے ہیں آپ نے وہ کرکٹ ٹیم دیکھی ہے کبھی جو اسی پچ پہ کھیلے جس پہ ہا رہے اگر نہیں دیکھی تو پاکستان کو دیکھ لیں ستر برس سے اکانومی کی پچ پہ کھیل رہا ہے اور اس کی جو پچ جو پچ جس پہ یہ بہت مضبوط ہے پانچ ہزار سال کی ثقافت اس کے پیچھے ہے اور مہنجداروں جو ہیں وہ مہنجداروں نہیں ہیں وہ وید ہیں وہ اللہ کا پیغام ہیں وید جو ہیں وہ دیکھیں قرآن شریف میں ہے کہ ہم نے کچھ قوموں کو کتابیں دیں اور کچھ کو صحیفیں دیں یہ قرآن ہے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کچھ تو ہم نے کتابیں دیں وہ تو چار کتابوں کا ذکر ہے اور کچھ کو ہم نے کوئی قوم نہیں ہے جس کو ہم نے اللہ میاں کا پیغام نہیں پہنچایا اور کچھ کو ہم نے صحیفیں دیئے تو سب سے قدیم صحیفہ جو ہے وہ وید ہے جو کہاں اترے پاکستان میں یہ تو مذہبوں کا گہوارہ ہے پاکستان ہندوزم ہم نے دیا ہندوستان کو چونکہ وید یہاں اترے ہیں ہندوزم جو ہے ہندس ہندو سند سے نکلا ہے سند سے ہند نکلیا ہندس نکلا ہند سے ہندیا نکلا ان کا نام بھی ہم نے دیا ہے کیبلہ، خرمی th detector کینہ ہے دریا تو ہمارے پاس ہے سندھ سندھ، سندو، سندھ، اینڈ، copyright، انڈ۔ یہ ہمارے سند دریا کے نام ہیں اب Ki l까지 ہے تو ہیں تو ہیں ، اور design سندھ دریا کا نام ہے تو ہم نے نام بھی ہم نے دیا ہے، ہیں دھرم بھی ہم نے بھی دیاam شکھوں کا تو مکہ ہی ہم ہے اور اسلام اللہ نے اسلام تو آیا ہے یہاں سے ہے کہ بلک Jake تو ہم تو مذہبوں کو اور بودھزم انڈیا نے تو مار ڈالا تھا آپ کو پتا ہے بودھا کو تو ہندوستان نے برامنوں نے بودھا کو زہر دے کے مار ڈالا تھا بودھا تو ایک بھکشو تھا تو وہ بھیگ مانگتا تھا اور جان جس جگہ جاتا تھا اگر اس کو کوئی کھانا دے دیتا تھا تو کھا لیتا تھا تو وہ جو برامن تھے جن کو بودھا بلکل پسند نہیں تھا چونکہ برامن ہی کہتے تھے کہ یہ مذہب کے اوپر اجارہ داری ہماری ہے ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ مذہب کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے کہ عشور کیا ہے پر عشور کیا ہے پر آتما پر ماتما کیا ہے ہمارا کام ہے یہ یہ کہاں سے آگے ہیں یہ وہ نپالی اوپر سے اتر کے آگیا ہے گھینے ناکوالا تھے یہ کدھر سے آگے لوگوں کو دین سے کہا رہا ہے so they didn't like it تو انہوں نے ایک پہلے اس کو بڑا منہ کیا کہ گھتم بودھ صاحب آپ باز آ جائے آپ یہ نہ کریں جب وہ گھتم بودھ باز نہیں آئے وہ تو اللہ کا کام کر رہے تھے تو انہوں نے ایک جواری تھا جیولر تھا اس کو کہا کہ اس کے کھانے میں زہر ملاو مارڈو so Buddha was killed by Brahmins and when Buddha died for a 500 years 600 years there was no Buddhism in India there was only Brahmanism and Hinduism Hinduism کی جیت تھی پھر ٹیکسلا میں ایک بندہ پیدا ہوا Ashoka صحیح اس نے buddhism پھیلایا Ashoka تھا جس نے buddhism کو چین میں پھیلایا چین سے کوریا گیا کوریا سے جپان گیا جپان سے سنگاپور آیا سنگاپور سے نیچے آیا سری لنکا آیا تھائی لینڈ آیا سری لنکا سے پھر ہندوستان واپس گیا ہزار سال کے بعد کس نے پھیلایا ہم نے ہم ہیں we are the cradle of buddhism بلکل بسار اسی کہتے ہیں کہ cradle of civilization کوئی کسی کسی وجہ سے ہے یہ بہت بڑی opportunity ہے جس کو ہمیں avail کرنا چاہے چار پانچ مذاہب جو ہیں اس کی جنمگاہ پاکستان ہے یہ تو مذاہب کی جنمگاہ ہے یہ cradle of civilization ہی نہیں ہے یہ cradle of religions ہے تمام مذہب بھنے بھی دیا ہیں یہ ہندو جو ہیں تب ہی تو آپ دیکھیں کہ یہ تڑکتے ہیں مہنجداروں کے دیے اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں مہنجداروں کو دکھایا گیا کہ یہ ایک شہر ہے یہ ایک روین ہے یہ ٹوٹ گیا وہ بھائی مہنجداروں تو وید اترے تھے وہاں یہ تو بڑی civilization ہے وہ ویدوں کی وجہ سے وہ عظیم civilization پیدا ہوئی تھی ٹھیک ہوگا سر آخری ایک سوال تشنے کی تھوڑی سی باقی رہنی چاہیے کیونکہ انشاءاللہ پھر کبھی بھی اس کو continue کرے گا آخری سوال بس سمپل سے یہ ہے کہ کوئی اکسی مفتی 2.0 کوئی گھر میں کوئی فیملی میں ہے جو کہ اس چیز کو آگے continue کرے گا اور آخر میں اگر آپ کچھ نوجوانوں کو اور ہم جیسے لوگ جو کہ اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کہا رہے ہیں کچھ ان کو کوئی چھوٹی سی ایڈوائز کرنا چاہے تو پلیس پیغمبروں والا کام تو مجھ سے نہ کروائے نا آپ میں تو وہ ایک پنجابی کا شہر ہے کہ ہم اپنی نبھا جائیں تو بڑی بات ہے یہ اس دور میں اس دور میں میں اپنی نبھا جاؤں تو یہ بڑی بات ہے اور میں کوشش پہ ہوں بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ میرے لیے دعا کریں آپ جو لوگ بھی یہ سننے وہ بھی دعا کریں اس وقت ایک بڑی concerted effort ہے ویسٹ میں وہاں کے انتروپولوجس فیلوسفرز سائنٹسٹ انتروپولوجس ہیسٹورین آرکیالوجس سوسیولوجس یہ سارے جو ہے یونیورسٹی میں مل کر یہ پروفیٹ محمد کے خلاف لکھ رہے ہیں اور ایسے لکھتے ہیں سائنٹیپکل ہی کہ ہمارے بچے جو ہیں اور یہ نیٹ پہ ہیں سارے کے سارے کتابیں تو پڑھنے بچوں نہیں چھوڑ دیں وہ تو نیٹ پڑھتے ہیں تو نیٹ پہ تو ہم ہی نہیں ہم تو ایک current modern interpretation نہیں دے سکے ہم تو جو رسول کی سرنا تھی اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ نہیں بیان کر سکے آفتر آل تو پروفیٹ بس نوٹ ان آن ریزن بل آئبسولی آبسولی بیان بیان مولیوں مولیوں کے ہاتھ پہ کس کہانیوں اور فضول حدیث میں پڑھے ہوئے ہیں اور جتنی بکواس اس وقت ویسٹ کر رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں وہ بکواس ہیں جو ہمارے مہدیسوں نے ان کو پکڑائی ہے ہمیں نے لکھ لکھ وہ بکواس ان کو دیئے اور وہ ہماری بکواس ہمارے مو پہ مار کے اور اس کی سائنٹیفک طریقے سے اس کا پیش کرش کر گے ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں تو میں کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں اس کے کوئی نو دس چپٹر میں نے لکھ لیا جس میں ان تمام جو جو کرٹیکل اس وقت جو کرٹیکل رائٹنگ ہو رہی ہے میں اس کے جواب میں کتاب لکھنا چاہ رہا کیا بات ہے جو میں جو میں نیٹی پہ ڈالنا چاہ تاکہ ہمارے بچوں کے پاس ایک ہمارا پوائنٹ او بھی ہو اور وہ پریشان نہ ہو جائیں ان کو پڑ پڑ کیونکہ یہ تو پڑ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہمارے پیغمبر کے بارے بلکو سار it's a war of narratives کوئی بات ہے کہ میڈیا کا دور ہے ہمارا narrative exists نہیں کتا دیکھیں کسور ہمارا اللہ میانے ان کو دی تھی سائنس ہم کو دیا تھا مذہب صحیح اللہ دیتا ہو ادھر ان نے دی تھی سائنس وہ تو سائنس سے مذہب کے بڑے بنیادی حصولوں تک پہنچ گئے کہ سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ایمانداری کرنی ہے یہ ان کو سائنٹیفک لیونگ نے سکھایا بلکو ایو ایو ایوالوشن نے سکھایا ان کے معاشرہ ایوالو رسول نے ایوالوشن ہم ہم بلکو بلکو سر تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی موڈن انٹرپیٹیشن ہی نہیں دی ہم تو اب تک بڑی عجیب و قریب باتیں کرتے ہیں تو آج بھی کہتے ہیں کوئی حدیثوں میں ہے کہ رسول پاک نے ایک مجزے پرفارم کی اور قرآن کہتا کہ اللہ نے موڈزا دیا ہی نہیں رسول کو انکا موڈزا ہی ایک تھا قرآن کتاب کتاب صحیح باتیں چونکہ وہ انکا موڈزا کتاب تھا اس لئے وہ موجودہ موڈن ایج کے پیغمبر پہ موڈزا موڈزا پرانی باتتے ہیں وہ رسول پہ نہیں لگتی ہی ہی وہ وہ موڈن مان ہی 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 موڈن موڈن تنکی ہی اور وہ ای وہ ای فیتر سٹک پروفت تو یہ ہم انٹرپریٹی نہیں کر سکے تو میں اس کوشش میں ہوں کہ میں کسی کتاب لگھ ہوں کہ جو کم اس کم ہمارے بچوں کو تو یہ بتائے کہ یہ بکواس کر رہا ہے اور ہماری کہانی کیا ہے ہماری ہمارا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ ہمیں دے دیا یہ کمپیوٹر رون نے مجھے دیا یہ ہی ڈ فون یہ موبائل یہ سب کچھ ان جو میری روحانی ثقافت تھی وہ تو میں ان تک پہنچا ہی نہیں سکتی بلکہ کیا میں نے پہنچانی تھی میں اپنے بھی مار ڈالی ان کے پیچھے لگ کے تو میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں رہ گیا ساہی ویس ان کے پیچھے لگ کے تو میں نے تو اپنا آپ میں گوا دیا تو فیلئر تو میرا ہے کہ میں ویس تک اپنی جو مجھے وراثت میں ملا تھا وہ میں ویس تک نہیں پہنچا سکا اگر تیس برس میں خودت اللہ شہاب کی کتاب میں انگریز میں نہیں کر کے پہنچا سکا تو ان مزرگوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں جو بھول گیا تو میرا خیال سر اسی ہائی نوٹ کے اوپر گفتگو کا اختتام کرتے ہماری نیک منہ دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے اور یہ جو آپ محنت سے یہ کتاب مکھی اللہ اللہ صحیح تلاش جس کا وہ یہ انگریزی میں ہے اور یہ میرا یعنی یہ بہت یہ سارا ویسٹن فلسفات پڑھنے کے بعد ہے ویسٹن فلسفات پڑھنے کے بعد دیفائن کیا ہے کہ یہ اللہ کو ہم ہر وقت مسلمان نام لیتے ہیں لیکن اللہ کیا ہے کیسا ہے بلکل اس کو کیسے جانے یہ کہنا کہ اللہ میان ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اللہ میان دماغ میں نہیں آتا تو واقع ہی نہیں آتا تھا اس وقت دماغ چھوٹا تھا اب تو اتنا بڑا دماغ ہو گیا ہے اب کچھ حصہ تو اللہ میان دیکھیں یہ کہ چھوٹ دیں یہ تو اتنا ہی غلط بات اللہ میان اس حد تک دماغ میں آتا ہے جس حد تک میرا دماغ بڑھ گیا ہے کل کو اور بڑھ جائے گا تو اس سے زیادہ آ جائے گا اور یہ کہنا کہ اللہ میان دماغ میں نہیں آتا تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ میان دماغ سے اللہ میان سبجایا کیا بات دماغ سے سبجا مجھے آپ کی بات بڑی پسند دی آپ نے کہی نا کی کہ جو آپ دیکھتے تھے کہ سیلز جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی پروڈکشن ہوتی ہے اور وہ سے آپ چیزیں جس طرح سے نیریت کرتے تھے تو بڑی دلچسپ بات ہی ہو تو میرا خیال ہے مسائل ہمارے بہت ہیں زیادہ لیکن آپ جیسے لوگوں کی گفتگو سن کے اور آپ جو کام کر رہے ہیں نہیں نہیں سر یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کیامت کا آپ سے پھر ملاقات ہوگی Thank you very much Thank you بہت شکریہ Thank you سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا تو جناب ہمارے ساتھ تھے اکسی مفتی ممتاز مفتی کے بیٹے کی وجہ سے ہم انہیں زیادہ جانتے لیکن ان کی اپنی جو ایک جرنی ہے خاص طور پر لوگ ورسا کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا اور تقریبا تین چار دہائیوں تک انہوں نے یہ کام کی بہت لبی سٹرگل ہے جو انہوں نے اپنی کتاب کاغلز کا گھوڑا میں تفصیل لکھی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی جو کتابیں ہیں دوسری ان کو بھی پڑھا جائے اور ان کے اوپر بھی بات کی جائے تو آپ کماملوں کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ